حرکت رچے نسان اللہ ومایانت کو ہنہوان اور نال سنا رہے کتاب اللہ جدو پندے نئی نامنے او دو خالق دی آوازی فمن حاجہ کھا فی ہی من بادی ما جاکا منال علمی فکلتانو نادو ابنانا وابناکم وانسانا 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 سمان ابتہ انفانا جل لانت اللہ علالقاز بیر علی اگے بھی میدان چاہوں دے سان حسنین اگے بھی میدان چاہوں دے سان رسول اگے بھی کہ یہ میدان ہے چاہے سان اللہ کرمہ اکنو لے آ میری توحید نہیں اپی پچ دی اکنو لے آ جنی قدیل ہے یہی لے آنا لے آ بطول ملے بس مبالے دین فرادیت بطول ہے بے جایے سان رسولنو زمبزارہ وجدہ حسین انو ایتھے دیا ایتھے کئی باری لوکہ بدیا حیدر کرار تھے محمد نے کئی باری لوکہ بدیا بطول چدین فرادیتے ہیں ایک ایک مصدور ایک وہ جدو ایک منوانا سیتے ایک نیوڑا سینا کائنات دست ہے کہ کیوں پنجائر مہدان مباحلہ بیت کائنات دست ہے صرف انہوں ایک منوانا پہلو جی پہلا کی جو ہے پہلا بولی یہ لسان اللہ ٹھیک ہے یعنی رسول اللہ یعنی کتاب اللہ نبی بولے کتاب اللہ بن دی نبی دی زبان لسان اللہ اس ساری بیث تو بعد اللہ فرمایا ہون گلانی کرنیا پتول نال تو ساں دور نہیں فرمایا گلانی کرنیا زہران نال درمیان جلو زہران آکے تسیبو پچھے علیوں اللہ نے فرمایا ایدر حسن حسن تنال حسین پنجے آکے میدان چکھلو جو گل گوئی نہیں کرنی نبتہ حلف ناجیل لانت اللہ علالقاظمین صرف تو نہ چپ کر کے التجا کرنی ہے کہ ایدر حسید او در او جیڑا چھوٹ ہے وہ دے تلانت ہے ایدہ نامبال ہے مناظرہ نہیں اے مذاکرہ نہیں اے مباحثہ نہیں غلط کر دینے ایسے خطیب مہربان جیڑا چیلنج کر کے تکھلو کے آن دینے کہ میں مبالہ کرنے واسطہ تیارہ خبردار مبالہ واسطہ لارد بطول دارہ سلمان نہیں کہہ سکتا مبالہ واسطہ تیار ابو زر نہیں کہہ سکھو مبالہ بتا نہیں کتنی کو باریک منزل ہے اے اسمتیاں باریک تاران ہوں تو پھر مبالہ ہوں سرکار جا کے کھڑے ہوئے ہیں پچھے متعول ہیں عالم اسلام میں مبالہ نہیں پڑھ رہے ہیں میں عالم اسلام کے گزارش کر رہے ہیں کہ اے پانچ کیوں گہنے ہیں اے منوان واسطہ اے ایک ہیں ایک کمالے بھی پھر گلہ نہیں کرنے جی میں ایڈی لطیف گن کرنے گا کہ بلا چیہتے بیس کرنی ہوئے تو فیرہ کھنگے پھر ایک اکل مند بندہ جا کے بیس کر سکتا ہے ایک عالم مندہ بیس کر سکتا ہے بیس کرنی نہیں کرنی ہے الٹ جا منوانے انو ایک تو چھوٹے دے انو یہ لانت مولوی من جے اے پانچ سچے نے تو پھر ایک کے میری تقریر موقعی ہے سنٹھا بھی بڑی لطیف گالے پھر سوڑ دو یعنی ہوتی ایک کوندہ سبوت دے کہ پانچ سچے بابا جی گلتے کرنی کوئی نہیں بیس کرنی کوئی نہیں مزاکرات ہے ہی نہیں سرے بیتے کھلو وہ دوسری تھی دھگلو انہیں آسی جلے چھوٹا ہویا اوڈے دلانت آئے گی انو کیا سا مبالہ کرنی نہیں جان دے سن انو ایک منی ہے نہ منی ہے اے سچے اے دا مطلب ہے اے نا پنجیاں دا سچیاں ہونا اوڈے ایک کون دی تلی واہ 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 اے نا پنجیاں دا سچیاں ہونا اے ہوئے یار ایک سامنے آیا تا نہیں نا بہت سکریہ انہ پنجیاں ہستیاں دا سچیاں ہونا اوڈے ایک کون دی اگلا جملہ کہنے لگا بغیر کسی خوف تو قرآن تیارت رکھے جدو تا کہ سچے رہے اوڈے تا کو ایک سوار اٹھاؤ جی جدو تا کو سچے رہے پانچ او ایک ہے کیونکہ دلیل اوڈے ایک کون دی اے دا مطلب ہے کانوی سچے سا آج میں سچے رہے پھر میں سچے رہنگے کوئی کسور نہیں سی لابر پنڈی دیکھ رہا چیز تمہا کے چکانے شہید ہونا لے ایک کیونہ دا کسور تھی یہ ساٹھ ہے مولوی جیڑی پہلے دن سچے سی آج میں سچی ہے خیامتہ لے دن سچے سچے چار سچے چار سچے صداکت ہے ڈانا بہتول ہے چار مکمل سچایاں دے درمیان پردے دار اوڈے پردے ایسی ڈانو ساکیا فتک میرا اوڈنو یوی سچیجی موڈا دا ما بادرک اوی سچی ایسا آن دے رہنا بطول سچی ایسا آن دے رہنا بطول سچی کل بھی یوی سچیجی آج بھی یوی سچی ایتھے سان حسین جدن رسول کھلوتے ہیں نا مباہدے بچ ایتھے سانا حسید اے مباہدے وڑا دن دا سوچ لیا حسید شاید میرے حسید کہ موقع ملیا تے نانا جو میں توں میں نوں لے کے کھلوتا ہے میں اسگر نوں لے کے میرے حسید ترائی کم زہرہ دلال نے اکھے کی تا کربلاج تیر جدن جائے ادھر سوکھا جاندہ جدن رہاں واپس کھڑیے ادھر آو کھاندہ پھر کہہ رہے ہیں نیزہ تیر بناوٹ ان نیہ سیندی یعنی این جن دینے جدن جوہے ادھر سوکھا جاندہ جدن رہاں واپس کھچیے ادھر آو کھاندہ پتہ نے توحید دی کی قیمت میں اس کی تاسی مہیں گا پلاٹ بکے تو لوگ بکھڑا ہوندہ لوگ اندھریں اے نیدہ بکے پوری کائنات دی توحید نظر کرا دیتی ہے شمدیر میں جدن رہاں کیمتا لگ گئی خدا جانے توحید کی نگیم دی خدا دی قسم ترہے کم کی تینے اکبر دسینے جو نیزہ بھی واپس کچھا واپس کچھا اوکھا کھانے اوکھا کھانے پتر کنڈا کڈھنڈا ہوئے نا کنڈا پہ اوپرا موکر شدہ کنڈا پتر دکڑ دون میں بندے دو بے آکے پھاڑ کے پہل تی خدا دی قسم پہ اوپرا موکر شدہ تکلیف ہندی ہے اے تیرے حاصلے تو دو بے جہان قربان کرنا خبہ ہاتھ سینے تے رکھ کے سجا نیزج پایا دیں تی فرمادن اکبر میں ہوں سائے نا اجڑے نوجوان بیٹھے ہونا ٹھارہ وی سال دے تیانا سن لو زندگی جباب دے گستاخی نہ کرنا قدید تُس ہی علی اکبر دے مریب لوکانو چھٹو لوکی کر دے پھر دے جڑے علی اکبر علیہ السلام دے مریب سمجھ دوں نوجوان اپنے اپنے اپنوں چاہیدہ تے ایسی اکھا کھول کے شدادہ آندہ بابا میں نو نیزہ کھا گیا ہے ہاتھ مو گئی تیری جتی تو سارے جہان دے جوانوارا اکھا کو لیا تیر اکبر برمادن بابا تیری داڑی جو مٹی گی تو بھئی شبیر برمادنو پھترا میں کئی واری ڈگا میں کئی واری اٹھے آم ہونے تیارے ہیں آوازوں دے کھٹ بابا نیزہ سجاہت نیزہ جپا کے خبہ دبا کے غور دیتا ہے اللہ ہو اکبر جڑے والے نیزے دی چوجتے جوان دے جگر برامد ہویا نا سویر دا شبیر نو بندے مزاگ کردے سا جدو لاش لے گیا ہوندے ساڈ مزاگ کردے سا میرے مولا فرمان دے سا نانا اپنی اممہ نواز ظلم کرن منو مزاگ کردے عزیزوں سویر تھے جس مظلوم نو بے غیرت بندے مزاق کر دے رہے جدو نیزے ناجازت بردہ جگر با رہا کان ڈالے پاس ایک بندے دیوازی ہے سلام علیکہ آئیہاں غریب غریب عربی جی مسافر بات ایک پردے سی میرا سلام ہوئی شبیر پلٹ میں وے کے فرمایا صبح تھے بندے میں نو مزاق کر دے تو سلام دین والا کونے کھورے آسمان کیوں نہ ڈکا تیزمین کیوں نہ پھٹی جدو اس بندے نے پھٹی جو رکا کٹ گیا کھانا پریدو سغرا میں سغرا دا کا سیدہ شبیر موچم کے فرمادے نے پتراک کھو اور پہن دا کھا تو نیزہ بھی اکھا گڑے نے تیر بھی اکھا گڑے نے مولا علیہ سکر دے گلے جو تیر بھی اکھا گڑے ایک تیر کڑے نے او دا میں ذکر دو منٹس کر دے اے تیر کڑے حضرت علیہ سکر دا تیر بھی ساکھا دے سوکھانے میں کٹ گئے اے تیر بس میں صرف ایک دوڑا پڑنا تیر اکھا تھے جو بھی دو جہاں سے شہزادن بھڑنا کدھی پتران اکھا تھے کسے پڑے اے دیا پتران سینے نال لائے اے دیا پتران تیان چھو گی رہا ایک ہاتھ مبارک نالا سکر بھڑ کے دو جہاں تیر چپا کے تیس مانو بھے کہ فرمادن توحید بھج جائے گی راضی ہے نا میں تری رضا تھے راضی ہے جنہوں نے تیر گھڑیا نے محل پڑھ دا کہ تیر گھڑیا نے دو ہاتھ گھڑ دے آئے فرمادنے کون ہے مغریب رو سارا دیڑوانا ہولے ہولے آوازہی آرام ننگھڑ میں رات دی آئی ایک تیر اکھا گھڑیا نے پرہ بیٹھے ہو میرا تجربہ نہیں میرا سکا بھرا کوئی نہیں لیکن میں نو پتا تھے ہیں نا سموہ اچھے دا محیسا پرہ بڑیا چیزا ہوں دا اوکھے میرے یاد ہوں دا اوکھے میرے یاد ہوں دا میں نہیں شاہد دا سکتا کنی باری شبیر دگ گئے نہیں کنی باری اٹھے حال بتا میں ہمیشہ مثال دیتی ہے کہ اللہ کروڑ واری نہ کرے کسی دے پرہ دا اکسیڈنٹ ہو جائے یہ فیر لگ جائے ان دس ہے تیرہ پرہ آؤتھے دگ گئے اُدھا اکسیڈنٹ ہو گئے یہ فیر لگ گئے وہ بندہ اٹھے دے دھگتا ہے اٹھے دے دھگتا ہے کچھ آتھے در بندہ کچھ اٹھے لوگ بےہت کے کیا دیرے مزاکر دے نہیں لوگ کیا دیرے انہیں پرہ آج ہویا پرہ آج ہویا کائنات کسی دا پرہ عباس جیسا نہیں ہاں عباس جیسا نہیں حضرتِ سینب علیہ نے جدو کوئی پرہ آٹی کہنے سین تو کسے ان واقعہ نے میرا پیکا ویڑا بند ہو گیا کسے ان واقعہ نے میرا پیکا ویڑا اجڑ گیا کسے انو فرمایا نا ویر من اوپر دے سے جکلی چھڑ گئی ایک حضرت عباس نے جنہ دلین تبی بھی فرمایا واہی جا با اوہ لو لوگوں میرا پردو عزیز و شبیر پہنچے نے او دو جدو بازو نال کوئی نہیں میں لمبی گلت نہیں لگی تھی جی میں پڑے آئے جدو شبیر پہنچے نے خدا دکسم پراہ پہنچتا ہوگے نا کسے پراہ کول اینج دیکھو اے سمانے میں چھونتے لوگ آنے لے موٹر سیکل دیکھ گے بندہ ہور چلاو اینو اچکار باو ایک بندہ مگر بھوے پانی دی بوتر کور رکھو کدھ را چاہیتے ہیں ادھر نہ دکھے تھے پانی دا کھوٹ پہنے لے شبیر جدو ان دکھتے سنکاؤں مزاک کر دی دکھتے تھے اٹھتے جدو شبیر پہنچے نے حضرت عباس کو تے خون بہت زیادہ سی حضرت عباس تھے جس میں اتھار تھے اس واسطے کے بازو کلم ہوں تے گرز دوار ہوئے اکھ جتیر ہوئے تے انہیں زخمی سان سارے خون نڑ پھرے سان یہ تو انہوں پتہ ہے خون پر آواں دا تے بکھنا مشکل ہوتا ہے نا بکھنا او تھا پراہ ہوں گا ہوئے تے لوگ اندھوں تے کپڑا کر چھڑو ہے مر جائے گا پراہ جی خدا دی کا سمیتنے لبرین خون بچو میر نو اکھ کمر چو ہاتھ پاک نا دووے ہاتھ پڑکتے نے میرے مولا دے خون نا جدو کمر چو ہاتھ پاک سینے ناڑ لائے لے نا آنکھ مبارک جو تیر سی تے دو جی آکھ جے گرز دیوار تا خون سیا بھی بن سی اکھا میرے مولا عباس دیا دو بے باتنے شبیع جدو ناڑ لائے فرمایا نا بازو کوئی نہیں کہ ناڑ لائے فرما درے عباس میں ہوسائنہ جدو میرے مولا نے فرمایا نا میں ہوسائنہ اے وفاد ہاتھ مک گئی حضرت عباس فرما درے نئی سی جاؤنا تھا جو گئے سا اے اکبر دینا شکر والے ہوسائنہ میں لائے دینا شبیع فرما درے دو نہیں دو کہ عباس میں نہ ہوں دا حضرت امام حسین فرما درے ایک جملہ جی پنجابیس میں ترجمہ کیتا ہے حضرت امام حسین فرما درے عباس ایک واری میرے لوویخ میک کے ویدہ ہو گیا ایک پنجابی کا جملہ سنچا گیا ایک واری میرے لوویخ میک کے ویدہ ہو گیا لب حل نے آواز ہوں دیئے قسم توڑی عزتی میرا اپنا دن کرتا ہے میں ویک خاجنا دا کوئی نہ رو گئے انہیں اپنے دیاں تصویروں کے میں دیاں ہو جائیں دیئے ہمیں کی کروں میری ایک کاکج تھیل ہے ایک کاکج خون ہے ایک جملہ بڑی غربت آکھ ہے میرے مولا پاس نے حضرت امام حسین فرما در میں مجبور بڑھا نہ میں تیر کر سکنا یہ جی سمجھتے آگئی انہیں سارے نوجوانے فرما در میں نہ میں تیر کر سکنا نہ میں اقدر گھون ساپ کر سکنا میں زندگی تو انہوں کام کوئی نہیں آگیا میں نہ کروں میری جلد گوینی میں کنیز دا پتر اور جی میر بانی کریں کریم دا پتر یا میری ایک جو تیر گھڑو یا میری دنجی ایک جو خون ساپ کرو میں ایک ورہی توڑا چہرہ وے کہاں شپیر میں بے کے پردین سچ اب آدھے دامن ناؤں جیڑے میں نے ایک جو خون ساپ کیتا ہے آجی تو رکسار تو خون پونجی آنے نا ایتھے عباس دا آتھ روڑی گئے حضرت امام حسین دے پیار دا جملہ وے کھو مو چم کے حسین فرمان دے نو تینو قدی رون دا نوے اوہ میری یہاں پینا دا مانو میرے لل بول کے ہو رون عباس برمادہ نے ایک در دے جڑا میرا چگر کھا گئے شپیر برمادہ نے پراہوان اندھے رہتا سیدھے نے گرہ دا وار تکلیف دے دا ہی آکھ دا تیر تکلیف دے دا ہی پہلو دا نیزہ تکلیف دے دا ہی یا صدقے تیری وفادوں رو کے برمادہ نے میں سارے درد پھل گئے نہیں میری ایک درد جان پہلے ہی دا ہے مشکچ تیر لگ گئے پانی نڑ گئے دا پی پی منتظر ہے مولا حسین برمادہ نے میں راضی اوہ میری یہاں دیا راضی اوہ میری یہاں پینا راضی شپیر دی گو دی جروح پرواز کر گئی حضرت امام حسین دا نوحہ پڑھنا ہونا وارٹیکل پڑھے سی سرگو دے پڑھے سی تو وارٹیکل نوحہ دا جملہ سنوں گے نوحہ خانو مولا تو انتظیر دے شپیر کسے کو لنے لکھایا آپ پڑھے ہیں تے شبیر دے سامنے نہیں پڑھے اصل عباس دے سامنے پڑھے ہیں آن جی کملا بابا جی فوج سی آن جی خیمے سن پڑھا دے زہرہ دے چان نے ایک کشار آئیدر کیتا ہے ایک آئیدر تے نوحہ شبیر نے آب پڑھے ہیں تے جھ کھورے کنہ آسر ہیں تے محرم جفیر آن جی فوج لوویک کے مولا حسین فرماندین عباس آج دو بعد تے بندے آرام نال سونگے میرے مولا فرماندین آج دو بعد لوگ آرام نال سونگے جنہے ساری ساری رات تیرے خوف دو جال دے سار تے فرماندین آج دو بعد میری آن پینا جاگڑ گیا میری آن دیا جاگڑ گیا تیریا تیرے آسرے تے آرام دی نید سونگی آرام دی نید سونگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسب محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمدللہ والسلام علی عبادہ اللہ اصطفا آلہ خیرم اما یشرکون صدق اللہ علیہ و لذیب صلوات پر محمد و اہل بیت آلہ خیرم محمد و اہل بیت 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 ارشاد رب و ارشتہ ہے میرے حبیب کہہ دیجئے قل الحمدللہ کہہ دیجئے کہ تمام حمد اللہ کے لیے ہے و السلام علی عبادہ اللہ اصطفا اور سلام ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جن کو اللہ نے چن لیا ہے سلام کے قابل وہ بندے ہیں اور حمد کے قابل وہ اللہ ہے پھر خالق فرمانے آلہ خیرم اما یشرکون اب سوچو کہ وہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو جنہیں تم اللہ کے مدے مقابل لے آتے ہو میرے عزیزوں حقیدہ توحید تے گفتکو کر دیا میں کوشش کی تھی کہ ثابت کیتا جائے کہ توحید کیا ہے اور منن تا طریقہ کیا ہے اہلی گلتے ہوئے کہ ایک مالک ہے ایک نوکر ہے بندے سوچن کہ نوکر نے تیہ کرنا ہے کہ میں ان اوکے میں مننے یا مالک نے تیہ کرنا ہے کہ تو میں ان اوکے میں مننے یعنی ایک تطریقہ ہے کہ دنیا نہ کوئی نوکر ایسا نہیں جنہیں معاملات تیہ کی تھے کہ میں اے کرانگا میں اے کرانگا ایس طریقے نہ کرانگا ایس طریقے نہ کرانگا ایس طریقے نہ کرانگا نہیں ایک کریں گا ایس طریقے دیکھنا کریں گا دنیا پہلے فیصلہ کرے کہ ہوں توحید منددلوازمات آپ تیہ کرنا چاہتے vam یا توحید کو پوچھنا چاہتے آرم یعنی توحید اپنی ذاتنی منوانا چاہتے انہوں نے مننا ہے انہیں تیہ کرنا ہے کہ میں تو وکہ میں مننا ہے یا خالق نے تیہ کرنا ہے کہ تو میں تو وکہ میں مننا ہے خالق طے کرے گا خالق طے کرے گا جنہیں منوانی ہیں اپنی ساتھ کہ تو بینے ایسرا من ایسرا من ایسرا من تو اسرا من مجھے ہو چاہتا ہے تو اسی ایسرا منانا چاہتا ہے بندے پتہ نہیں تو اسی یہ فرماؤ کہ اللہ نے کوئی طریقہ طے کیتا ہے اپنے اپنے منوانتا جگہ سامنے میں نہیں آ رہا غیب ذاتی ہو انہوں اپنے منوانتا کوئی طریقہ تا تہکیتا ہے نا جی اصان الحمدللہ وہ طریقہ پوچھے ہیں انہوں نے لوگوں کو جنہوں نے سلام پیجئے ہیں اصان اللہ دی ساتھ امنانتا طریقہ انہوں نے لوگوں کو پوچھے ہیں جنہوں نے خالق دا سلامیں دوسرے کسے بندے کو وہ اصلا نا پوچھے ہیں نہ وہ دسے طریقے کے اسا عمر کرنا اسی مجبورہ کیونکہ خالق نے اپنے نال ذکر کیتا ہے انہوں نے آدھا لوگ دا کہ میرے حمد میرے لئے یہ تسلام اونا نہیں بلکہ میں اس طرح سمجھنا کہ ایک ایسی طرح کیلہ اللہ کو پوچھے ہیں انہوں کیوئے منن ہیں انہوں کیوئے منن ہیں خالقوں پوچھے ہیں کہ خالقہ لائکہ سلام لوگا علموسیٰ کیوئے منن ہیں تے انہوں کیوئے منن ہیں اور کمالے وے کے دعوے کرنا دسیئے ہیں انہی نہیں ہیں جلیدے چونی دابندے ہیں یعنی انا انہوں نے پچھا ہے کہ تو انہوں کے بے میں نے تو انہوں نےتے کے اہمے میں نے تو انہوں نے انہوں نے کہ انہوں نے کہ اچھا ٹھیک آپ کہہ دیجئے میرے عزیز ہو اللہ نے پچھنا ہے کہ کمیں مننا ہے اللہ علیہ السلام لوگاں دسنا ہے کہ انہوں کمیں مننا ہے سانو جلال لوگاں اللہ علیہ السلام لوگاں نے دسنا ہے اسا اومے اللہ لوگاں مننا ہے بندے سانو سحید توحید پرست نہیں سمیتے وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں بچوں نہ ادعا لانتے ہیں صحیح اللہ لوگاں نہیں منتے اسا بیسے مننا ہے صحیح صرف اسا ہی ہے اس واسطے کے سانت سے آؤ صرف او نا جلے صحیح نہیں جلے صحیح نہیں جلے گردی نہیں کرتے تو جلے گردی نہیں کرتے انہوں نے معصومات ہے اسا معصومات بڑھے بچے آجناب انہوں نے دسے ہیں معصومات ہم نے دسے ہیں جو معصومات دسے ہیں اب معصوم دا کلام میرے کوہ لے ادھر جو پڑھ لیں گے توحید لوگی میں مننا ہے خالق نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بمارکہ اے پارا جناب خالق فرمان دا لا تدری قول ابسار oranges آنکھیں اسے نہیں دیکھتی آنکھیں اسے نہیں دیکھتی تیہ ہوگی گردی وَحُوَا يُدْرِقُ الْإِبْصَارَةِ وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے آنکھیں اسے نہیں دیکھتی وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے کیوں وہ لطیف بھی ہیں اور وہ خبیر بھی ہیں خبر بھی رکھتا ہے اور لطیف اتنا ہے کہ نظر نہیں آتا آنکھیں اسے نہیں دیکھتی وہ آنکھوں کو دیکھتا ہے سانو ساڑے آپ معصومہ نے ایتی تشریح کر کے تصیب لوگ آکے میں منے ہیں کچھ ہوئی نہیں میں منے ہیں کیوں میں نظر ہونا بچھا رہے ہیں معصوم نے سند سے ہے کہ اللہ نظر نہیں آئے گا تو دیکھنا تھی کوشش بھی نہ کرنا معصوم نے ایتی تشریح کیتی ہے معصوم ہی کر سکتے تھا ایک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کے نظر آنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک طرف آ جائے کسی کو نظر آنے کے لیے ضروری ہے کہ جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف آ جائے وہ ایک طرف آ جائے ایک طرف ہوگا تو نظر آئے گا اگر ہر طرف ہوگا تو یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھیں گی یہ اکھاں اکھاں سے بیک سکتے ہیں مہدروں پہ بھی نہ پچھو نہیں پہ بھی تھا ایدھر آوے تو کوئی دس ہے نا میں نوں اکھاں سے آوے امام فرمادن جیلا صرف اکھاں سے آ جائے وہ اللہ نہیں لہٰذا انہوں اکھاں نہیں بیک سکتے ہیں لو جناب عقیدہ اے توحید نوجوان بچے بیٹھنے میرے مہربان سیدزادے بیٹھنے میرے مرشدزادے مرشد بیٹھنے تے کر لو لوگانا اچھی سر اچھا کر کے گھل کرو کہ تُسا اللہ لکھے میں منعاتے اسا کرے منعاتے کوڑیا لگا لے فیر کر آنگے پہلا توحید تے مکو نا جنا پہلی چو فیل ہو جائے مجھ سوڑوی تنی نا باہیدہ مارے توحید تے مکو نا نبی دیاں بیٹھنے کے نیاں نے خلافت کی دا حق سے یہ ساریاں اگر نہ بات چاہنے دو ایتھے مکو سب تو پہلا عقیدہ تے توحید توحید تے مکو سارے جاندہ عقیدہ کہ نبی پاک نو میراج ہے جل اللہ پاک نظر آئے نے تو سوڑے تا دیدار کرنے واسطا سوڑا وہ تے ٹر گئے جدا سوڑا گیا وہ مصطفیٰ ہے جدا سوڑا اللہ نے مصطفیٰ نے ویکھیا وہ اللہ تعالی جللہ شاہ نا ہوئے تارو قادری جیسا پڑے نشاہ بندہ ہم یہ اندر کہ دیداری علاقی ہوئے سرکار دو عالم بندے سرکار چک کھونج گئے لیں کہ سرکار دی فرشان ہے سرکار تو ویکھیا ہی روڑنے حالانکہ یہ اندر ایک بڑا بڑا دا ہے کوئی نہیں سرکار نے دیکھیا اللہ نے اور یہ سرکار دو عالم تحہین بھی کوئی نہیں یہ اینے دینے قرآن نے کوئی آخر نہیں بیگ سکتی پھر کوئی بھی نہیں نہ بیگ سکتی ایک اگر دجی گھنے میں کہ اگر سرکار تھنے اٹھ کے براکتے بیگ انہوں ملن گیسا یہ دا مطلب جیتھو گیسا ہم ہوتے تو کوئی نہیں سی یہ اپنے طورتے کہ سرکار انہوں ملن گیا سو یہ دا مطلب مدود کر دیتے مدود کر دیتے یہ اٹھے ہوئے یہ تھے کوئی نہیں سی اگلی گالہ یہ تھے بڑی چوڑ بندہ ہوئے چوڑ کھاچے اسے کھاچے نو اللہ فرما دا ہے میں ترشا رکھ دے قریبا یہ تھے جنیاں کھچا پاؤں دیاں پھر دیاں انہوں نے اللہ فرما دا ہے جو کوئی دو کارنے نا پیا میں نو دور نہ سمجھی میں تیری شا رکھ دے قریبا ہوں شرم ہونے چاہیے دی یہ چوڑ چوڑ بندہ آنے شا رکھ دے بھی قریبا محمد تو اٹھا دور ہو گیا کہ نبی پاہ کتے بے کھڑ گیا یہ میرے اللہ نے ان لوگاں محدود کر دیتے آج نہ اشارہ سکتا ہے انہوں نے کرنے ہے صرف بلندی باستے کرنے ہائے ہوتھے نہیں ہر جگہ موجود ہے تو دیزاد ہر جگہ موجود ہے خدا دی قسم عقیدہ توحید ہے میں ساڑا قرآن نہ ملتا ہے اللہ فرماندہ لکت را من آیات رب حل قبران رب حل قبران کال میں ارز کیتی سی کتاب اللہ رسول اللہ اللہ کا رسول آیا سامنے اللہ نہیں آیا کتاب اللہ کتاب آئیے سامنے اللہ نہیں آیا چلو پچھو شروع جی سامنے سب تو پہلے جنہ بنتا ہے اووے صفی اللہ اللہ نہیں صفی اللہ اللہ کا چنہ ہوا اسے بعد آیا نجی اللہ اللہ نے نجی اللہ پھر اللہ نے خریل اللہ پھر اللہ نے زبیح اللہ پھر اللہ نہیں آیا پھر آیا کریم اللہ پھر اللہ نہیں آیا روح اللہ پھر بھی اللہ نہیں آیا رسول اللہ پھر بھی اللہ نہیں آیا علی و علی اللہ اللہ اپنی نسبتہ پہ رہی ہے سادہ کیدہ تو ہی سننے لو کہ بلا بابا جی اللہ نے اپنی نسبتہ پہ رہی ہے اونا نسبتہ تو اللہ اندازہ لیا کہ میں نے کون مند ہے اللہ تو سامنے نہیں آئے گا اور یہ نسبتہ سامنے ہو رہی ہے میراج اچھ بھی اللہ نہیں اللہ تھی نسبت ہے لوگاں اللہ تہاں ہوتے ہیں اللہ فرمائے آؤ قرآن پڑی یہ سورہ نجم ستاں یا تارہ میرے اللہ نے فرمایا دو کمانوں کے فاصلے سے اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا رب پہل کبرا اس نے دیکھا اپنے رب کی نشانی رب نہیں رب نہیں رب کی نشانی آنا مولوی قرآن آن دائی رب دی نشانی بیکھی میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے آنا رب نہیں بیکھیا رب دی نشانی بیکھی میرا مجمع میری تحید کرتا ہے کہ رب نہیں سی جنہوں نبی بیکھے آئے رب نہیں سی قرآن کہہ رہے رب نہیں سی میں کہہ رہے ہیں رب نہیں سی آوہیا ماتمی بیٹھے رہے جنہوں نبیت میں نتہیتہ پتہ کئی نہیں اے سارے بچے ماتمی پہ آن دے رہے ہیں اور رب نہیں سی ہوئے ایسی دیکھ قرآن پہ دے نتے نہیں آخا اور رب نہیں سی ہر جمعہ دعا محمد نے رب بیکھی ہے رب کو نتو آنا دکھا پہر سی ہو گئے قدو آنکھ ہے ربی وہ جو دے رب دی بہت بڑی نشانی وہ اس نے اپنے رب کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا بہت بڑی نشانی کو دیکھا عقید ہے تو ہی تیرا دروسہ یا سنگ حزید یا رب نہیں اور رب دی نشانی سے چلو ایک ہور آیت پڑھنے تو انہوں پتہ بندے مانت ہے تو نہیں ایک 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 علیہ السلام گزرے جس بندہ انہوں نے وہاں کیا بجیری تنگالہ کرنی ہوئی نا میں نے دستہ آجے میں اللہ نہ کرنا وہ انہوں نے کریم اللہ کریم اللہ اللہ اوہ دنگالہ کے دی حضرت مسا علیہ السلام کریم اللہ انہوں نے فرمایا کوئی کہ لہوہ دے مندسیا کرو اہمیں سوڑے نہ پیا کرو اللہ نہ ملنا اللہ نہ انہوں نے ملنا جائے تو انہوں نے بولتا ساڑھا منہوں نے بولتا از اول خلالہ انہوں نے بکھوڑا ہے از اول خلالہ انہوں نے بکھوڑا 5000 حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ حلالی muy postal میں تم سلام پیجیا ہے تو سلام بڑھوں بڑھے کہ اللہ نے صدا ملنا ہی ملنا ہی بڑے جائے بندہ ایسے ہیں جنہیں آنکھے ہیں اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ ہی انہیں تیرنا ہے بلگا ساڑنا ہے کیونے حضرت موسیٰ نے فرما키ے پرانے کیونے ہوں تو بننے Ide تصوچ گے جو میں지를ہتر ہوں جو Human اجریہا ایسا انہوں ہی ملنا ہی انہیں گے پر نہ جانب میں سچی گر کرتا جب انہیں گے نہ جانب وہ آخر ایٹھی پاک ذات میں ملنا ہوئے تو نااتو لوں نااتو لے ہاتے نااتو تیار ہوکے کوئی ستر بندے سن تقریبا تیار ہوکے لگے گیا انہوں نے حضرت ہے انہوں نے پتا سی کہ اتاں کتے ہوتا ہے حضرت نے فرمایا ہر چلی یہ آخر ہو اتاں جاڑا پہنے پر کو دور دوتے انہوں نے لگے چلیے نہیں کوئی انتا سکار لانگے تھوڑا جاسی جانے ہاں تھوڑا جاؤ آجائے اے اللہ دا قرآن جی یہ سورہ مبارکہ آراف ہے تو ناما پا رہے ہیں خارق فرما تھا فلمہ تجلہ ربو ہو اے اللہ ہو کرنے والے جڑے نے وہ کہت یہ سہودہ ترجمہ کرنے کہ ربو ہو کی نوادت اللہ فرما تھا فلمہ تجلہ ربو ہو پہاڑ پہ پڑی تجلی اس کے رب کی راب نہیں پہاڑ پہ پڑی تجلی ربو ہو وہ سکے رب کی اے اللہ state پہاڑ تقرآن پہ نہیں آیا تجلی آئیے جی اس تجلی دا ترجمہ کی تا نے جلال اے اللہ گہ اے اللہ دا ترجمہ کی تا نے عظمت اے اللہ دی عظمت آئیے اللہ نہیں آئیے کوئی اللہ دی عظمت آئیے کوئی اللہ دی روشنی آئیے کوئی اللہ دا نور آئیے کوئی اللہ تھی تجلی پہیئے پہاڑتے ہیں میں پنجابیس بچے نے سمجھا دیا چھوٹے ہیں اللہ آگیا سیتا ہے باقی دنیا تک کنوں چھاٹا ہے اللہ جو دن پہاڑتے ہیں باقی ساری کائناتہ اور آپ میں ہوتے کاؤں سے خبردار ہر جگہ وہ موجود ہے کوئی اللہ نہیں پہاڑتے ہیں لن جبالی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا موسیٰ بے ہوش ہو گیا کہ چھوٹے توہید پرست فوت ہو گئے سارے مر گئے بیسے حضرت موسیٰ نے تو انہا کی خیال ہے کچھ اندازہ ہو گئے گا آپ یہ اُتھے کیوں نے نبی صاحب پتاو نو نہیں اے پھر بندے حضرت موسیٰ مروائے نہیں اُنا تانکیت ہے میں نامیچ پڑھتا سنٹس کے جاندہ سنت لے آڑے ہوں راج کے ساہگل نے دکان سے بہنوا کہ تیل ہے کوپی جنہاں ڈاید ہے چینج وہ ساکیا تھوڑا وہ دکان سے لنمی جیسی اندر جا کے نراغ گیا میں دو ڈاکے باروں پڑھنا چاہے تھے دیہ دا ککھن ہوں میں دوترہ وڈیانچ کر کے تو کوپی لبی کوپی چھوکی تو چھنکی وہ دچ پھنک دے دانے ساں وہ ساپت ہویا کہ تیل کوئی نہیں تے جے تھوڑا بہت ہوئی نہیں دا تیل تو دانے پیچ پچ کے نار لگ جاندے وہ کئی کوئی نہیں کوپی جو چھنکی چھنکن دا مطلب بے بے پیے دے تیل کدی کسے پایا ہی نہیں تھوڑا بہت ہوئی تیل ہوندہ تو گلے ہو کر نار لگ جاندے بڑا منو کسا چڑے مپو آنکے ماری تا بار آگیا میں کہے تیری تو کھاں نہیں وہ ساکا میری کوپی تیر ہی ہو سکا میری تو میں ہوں تیل پتہ تیل کوئی نہیں ہو سکا پتہ تو میں منو کے گھجر کی تیل ہو سکا تو وہ سکا تھوڑا جتہ مرنہ نہیں نہیں ہو سکا بہت ہوئی میں تیل قسم بے چکتا پہ تیر کوئی نہیں تو میرے تک قیامت تک راضی نہیں سریا تھوڑا مجواب دشوڑا میرے کی بکڈیا تھوڑا چاک ہجر ہو کے آگیا سمجھ آگیا ہے نا کوئی حضرت موسر نہیں پتہ سے جو تھے جے موسیٰ تاہتے ہیں تو سب مار جانا ہے یہ نا کجرہ مننا نہیں ہی نا حضرت موسیٰ فرمائے چلو بے چلو چلو بے چلو سارے چانر توڑ گیا سارے مر گئے اللہ نے دوبارہ اٹھا کر جیلی گر کی تھی ہے میں اپنی زبان چیز تفال کرنا ہوں اے بیگرام اگر لکھے ہوندہ ہونہ رامجے اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے ہونہ رامجے ہونہ کیا باس ہوگی یہ کیوں تھے آیا ہے اللہ نہیں اللہ کے نور کی تجلی پہاڑ پھٹ گیا وہ اللہ نہیں تھا اللہ کے نور کی تجلی تھی اے اللہ نہیں ایک کتاب اللہ اللہ برمدہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ حیبت ہے خداوندی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ایدہ مطلب پتھر او دو پھٹ دے اللہ نہیں ہوتا یا اللہ دے نور دی تجلی ہوں دیئے یا پھر قرآن آوے دے پتھر پھٹ دے انہوں نے سمجھا یا علی دی ماند سامنے دیوار کعبہ دا پتھر کے ہوں پھٹیا پتھر پھٹ کے دا سریا سے میری طرف یا قرآن آرہے یا اللہ دے نور دی تجلی ہوں دے دیوار کعبہ دی تجلی ہوں șハハی گوار کعبہ دی تجلی ہوں ش 59 مولا تمام مومنین دے حفاظت فرمائے میرا خالد میرے عزیز دوستو کل میں بشی جھک لیا کل میں ارز گیتی تھی کہ سب تو پیلا مواحد چھوٹا مواحد جنہا لانتی ہو گیا اللہ فرمایا کہ اینو سجدہ کر وہ سکایا اینو نہیں تینو ٹھیک ہے ادا مطلب اینجنی کرنا چاہتا تو ہی جنو منوائے ان مننا چاہتا شکریہ حضور تو ہی جنو منوائے ان مننا چاہتا میں ایک تھا مثال جو تھی بابا جی بندہ کے ساتھ نوکر ہوئے انہوں آکھے یار جا گجراتوں سعودہ لے آشامن پر آنے آنے چھڑا پی مارکو دیتا ہوں پیچھے دو گیا تھپا کر لمک جائے میں صدقے میں صدقے میں صدقے آیا ادھر مار جو آندہ پہ آوکار نہیں مطلب بندہ صدقے پہ آ جائے تو ادھر نہ جائے ایکڑی نوکری یہ تو کیوں اللہ دی ذات رو چمڑ گیا اللہ جو آندہ ہو کر چمڑ دینا نا اللہ دی ذات رو اللہ فرمائے شیطان سجدہ کر اوہ سکو ایک آگو اس طرح ہوں شروع کر دیتی ہیں بڑا پکا معاہد سے اے میں سوچیا ہی سنا بہنہوں نہیں کرنا چاہیدہ سوچیا سونا تو سوچیا سو بھی اللہ دی نہیں ٹیمیٹی نہ ہونے سے بنایا ہے اللہ فرمائے آیت پڑھنے اللہ جو دیگہ لکی تھی سی خالق نے فرمایا خلق تو بیجے دی میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا خدا دکا سمجھ سے واسطے کافر ہوگیا تلانتی ہوگیا جنہوں اللہ اپنے آتھانڑ بنائے نا انہوں مانجھنا چاہیدہ ہے ورنہ بندہ شیطان ہو جند ہے جنہوں اللہ اپنے آتھانڑ بنائے نا انہوں مانجھنا چاہیدہ ہے بابا جی میں قرآن کیا صافت کر سکنا کہ نبی نے صحابہ کو بیعت لیتا اللہ فرمائے یہ دلہ فوقا ہے دیئے محمد نے دے آتھانڑ تیرے نہیں میرے آتھنے جن نبی دے آتھانڑ دے آتھنے دے انہ آتھانڑ بنائے یہ آباد ہے جیڑا اللہ دے آتھانڑ بنائے نو نا منے کانوی کافر سی واجبی کافر ہے ہی سی واجبی کافر ہے ہی سی واجبی کافر ہے سی واجبی کافر ہے یہ دہ مطلب ہے توحید منوان دی اپنیا نصبت آنا توحید میں بہت وجہ رکھا ہے توحید اپنیا نصبت آنا چیزیں منوان دی تو حید نے آدم انہوں سامنے کی تا اے مری نسبت کھا گیا ہے صفی اللہ ہے اللہ نے صفی اللہ ہے انہوں چوک جاؤ ایتا مطلب ہے اللہ جنہوں نسبت دے گا انہوں تحصیم کرنے ہیں انہوں مننا ہی اللہ مننا ہے انہوں مننا ہی اللہ اللہ براہ راستہ تیرے لانے جانا تفیکھن گیا ہے بندر اٹھامار شردہ مر نہیں ارام کار لوگ آنے اگر تریافہ کی کھلو جا مر نہیں اگر دریائی کھلو جا مر نہیں اللہ جی اللہ فرمایا ان اللہ حسطہ فآدم ونوحان حسطہ فآدم ہو چنے پھر نوح چنے چلو ایک قائد نوح و حسطہ بھی پڑھ لی حضرت نوح سامنے آئے قوم اگو پتھر مار لگ پئی اللہ فرمایا کافر نے سارے دفع کر ایک کافر ہو گئے سامن خالق فرمان دا ہے فقال ملاو لازینہ کافر ہو وہ نوح کی قومت کے جو سردار تھے نا وہ کافر ہو گئے تھے اللہ فرمان دا کافر ہو گئے سامن دس سرد مہو لگی اے حاضری پکان دے سامن اے کارے کپڑے پان دے سامن کڑی پان دے سامن ہنگوٹھییاں پان دے سامن چلو چھڑو سالی اللہ سوابانوں نہیں سرد مان دے بولو کیک سہور سی اللہ فرما دا کافر ہو گئے کیتے بھی اللہ نے لو جی لوکاں کسر خانے جو بڑھ کے لکھے آشیاں کافر گسر خانے آجے تے گسر خانے میں یہاں جڑے نفاش رو میں تے پٹلاوڑ پمپا تھے تے سیڑڈ بھی لوک بیک پیندے جڑا حالو تھے انتہا ہے مجبوری نکو دی جائیے تھے تے لما کھلون تے دیل نہیں کرتا جنا جڑا کھلون ہے اب آزار ہی رہنے اب آزار رہنے تے جڑا اتھے بیک کھلو کے لکھتا ہے آخر کو چٹ لگتا تے آج آجے تے گسر خانے جو دیل لگ جائے نا اُدھے دیل چیلی نہیں آنگا علی بڑی پاکو پاکیزہ ذات ہے اب آدھ رہو جناب لوکاں کبرا بابا جی تارت خانے آجے وڑھ کے تے گسر خانے جو وڑھ کے لکھے شیئے کافر نے آزیل الحمدللہ اللہ دے فضلنا یہ جا پیڑے تھا تھے نہیں آزیم ممبر تھے کھلو کے دسنے آن یہ بھی فوٹو سٹیٹ کرا لائے تے محراب ہے مسجد چلا قرآن جو دست ہے کافر کاؤنے تو تکے نا چوری لکھنے چوری اللہ اڈا وڈا اشتیار کٹے آئے دے تو باہر نہیں ہو اے جڑا اللہ اشتیار کٹے کی بلا نہ انہوں بارش دا خطرہ نہ انہوں اندھیری دا خطرہ نہ کسے لے بھی کھورن دا خطرہ آجنگا پنا اشتیار ہے تو فوٹو سٹیٹ آجی مشین تو ہوتا آگت ہے صفحہ فوٹو سٹیٹ کرا مہتنے وڈا نشان دست دینا اے اٹھار وہاں پا رہا ہے بار وہاں پا رہا ہے سورہ مبارکہ ہو دے اللہ جو پہ دست دے پہ کافر کاؤنے سانوں کی لوڑے کسے لوں کافر رکھنے کوئی سانوں نہ آکھ کسے لیں نہیں آنا جو میں حضرت شباہ شریف فرمان دے رحمت اللہ لائے کسی کو چھیڑو مت آپ نہ چھوڑو مت آپ نہ مذہب چھوڑو نہ تو کسے تا چھیڑو نہ تو بلکل ٹھیک ہے نہ کسے لیں چھیڑنے نہ اپنا مذہب چھڑنے قرآن پڑھنے کسے لیں چھیڑ دے نہیں تے اپنا مذہب چھڑ دے نہیں قرآن تے پڑھنا ساڑا حق ہے اللہ فرمتا فقال ملاؤلہ تھی نہ کافروں میں نے قومی ہو وہ جو بندے نو کی قوم کے کافر ہو گئے تھے مہکی کر دے سان جو دی بجاتوں سے ہی کافر رہا تھے لوگ اندھوں نے سانوں یہ کافر نے ایو نج کوئی گل نہیں سی نہ کوڑا کر دے سان نہ آرام نہ زنجیر نہ ماتم نہ حاضری نہ کڑی نہ کالے کپڑے اوگ ہی کر دے سان خالق فرمان دین ماں نراکہ اللہ بحشرن وہ میرے چنے اوے کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بحشر ہے ہائے ہائے تھا کہنے بھائی صدق ہے شکریہ وہ نو کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بحشر ہے میرے دویعت قرآن ترے شب مراج ہر نبی نو پچھے کھڑا کر کے مصطفیٰ آگے کھڑا گئے ہر نبی نماز پڑی ہے میرے نبی پچھے ہر نبی دن نبوت دن تصدیق کی تھی یہ میرے نبی نے اے نو میرے نبی دا کلمہ نہ پڑے تا نبی نہیں بن دا نو میرے نبی نو امام نہ مند تا نبی نہیں بن دا اللہ فرما دا وہ نو کو کہتے تھے یہ ہم جیسے بشر ہیں وہ کہ کافر ہو گئے اگونگی کر نہیں جڑا چھوٹے نبی نو بشرہ کے وہ کافر ہیں وہ دے نبی نو اکھراند کی بڑے اللہ فرما دا وہ کہتے تھے یہ ہم جیسا بشر ہے بھارا چھوٹے بچہ کے نمہ نیرے نانا تو سمجھائی دہا پر نہیں نائی دہا نیرے نائی دہا بچہ نیرے مگ دیئے پی پاڑی ہیں تو خاترہ میں نائی کئی اپے ایسے ہیں انترے ہیں اوڑا اوڑا نہیں نالا ہے اوڑا اوڑا رہیں اوڑا دیا بندیاں بڑھنی نہ دے کی پہ کرنا ہے تریقل نہیں کم کر دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں نیرے بچہ چھوٹے ہیں اگر صحیح کورا پانی ہے بچہ دوسری تیسری تنندہ Männer بے آیا کھائی نا پانی۔ ایں گے ن procedures اوڑا جو غب صحیح کھائی اموڑا جی اینا این ہینا ائنا این ہینا اوڑا now اگر آجائیں وہ تھڑڑی پوڑی دے ہو گیا گنا ابو جی نہیں نہیں ہو گیا وہ ابو یہ جیڑے پڑے لکھے بندہ بیٹھو نا ابو تے اون لوج نکتے دا فرق ہے یار لکھے بے خوزین چھ لکھو ابو لکھو 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 زین چھ ابو بچے بچے بھی معذود ہو رہا ہے بچے لکھو نا آدھے فل اے بے بابو ابو تے نکتہ پایا تے ابو اے نکتہ ہٹاو ہاں کی بندہ ہے اون لوج حضرت علی خرمہ دن آنا نکتہ تو تحت تو پاہے وہ جنا بے دھنے نکتہ نہ ہو میں جنہوں نکتے دا علم نہیں ہو ابو نہیں ہو اون لوجہ وہ بے دھنے نکتہ نہ دی ہے مگر اون لوجہ سے دھنے حضرت علی تو جڑا نا آبانہ دے اور ابو شبو کوئی نہیں اور اون لوجہ اور جڑے ابو بیٹھے ہونا ابو بقائدہ تو سیرا کسے پچے نوے سرام نیر چھتے درجاج وارے یہ اون لوجہ کا منا جنا باہر پہ آکے آکے حالا کنہ کنہ آئینہ آئینہ آبو جی ہونہ ایک باہر اون لوجہ تو بیچ اون لوجہ پتھا ہے جی بابا جی میں پکی گل پہ کرتا جی باہر اون لوجہ بیچ اون لوجہ پتھا او پھر اللہ معافی دے وے دھگنا تو اس کے ساتھ توہے چھتے نا کئی توہے نہرہ چھتے نے دریانہ چھتے نے او پھر گڑا ہوں اندہ تو اون لوجہ پتھا لگتا ہے کہ پتھا کے تھے گئے میرے بانی فرمایا کرو میرے عزیزوں اے بات گئے نہیں کافر تے ہوئی گئے سن نا اگو کفر تے پانی چھوڑے سن اگو اگو ہو گئے نہیں اگو اولو دے پتھے آج جے اولو دے پتھا توڑے ذہن چھنا نا آیا آج جے تیوے نو پھر میں نو مزہ نی ہونا آونا چاہی دے جیڑا گڑا ہوں ہووے وہ اولو دے پتھے نوجناب لطفہ گیا آج اولو دے پتھا بیان کرن چھو جیڑا کال دے اوہ کو جاندہ ہے پہ آئی نا آئی نا آئی نا آئی نا ہلو دے جیڑا جاندہ تھے ہو گیا گڑوں ویچ کون ہے اولو دے پتھا تے باہر کھڑو کے گڑا پہ روندہ اللہ معافی دے میں میدہ مطلب ہے نہیں کہ اگر کس دا سر نقصان ہو گیا تو میں اوہ دی توہین پہ کرنوں نہیں نہیں کس اکل گلتی ہو سکتی اببو کولو بھی گلتی ہو سکتی تے اپنی اکلتیاں تے پشتانہ میں چاہیتا ہے تے اگروں ٹھیک بھی ہونا چاہیتا ہے پانی بڑی پہڑی شاہ ہے بے پل کل بچے انہوں منع کرو کارمان جدو خطر ہے کبلا اسی انہیں جو گئی تے کیوں ہنج کرنے ہیں انجائے انہوں ہی ہو سکتا ہے اببو نکھوا ہو پلاو ہوتنا تلاجو ہو گیا پچھے دوروں بخوا دیو دریا بخوا دیو کشتی بخوا دیو جڑے حالات پاکستان چھے پچھنے کو آنا نہیں کوئی نہیں انتظام بھی ایڈا اچھا نہیں گڑیاں ساری ہیں ناکسنے کشتیاں کی تو بہتر ہو نہیں یہ بہتر ہے کہ اسی تیان کریے میروا نہیں فرمان جی مرے یہ نا سوچتا جب ان میک میں آنکھے کھوڑے جڑے یہ تقریر پر کرتا ہے میں بیسے اپنے کلو گر پر کرنا ایک بار ان کھڑو کے پریشانے دا مطلب ہے گڑھوں کتھے ہو تھا اس کا ٹو ایچ ڈکے کافرتے ہو گئے سارے چروکڑے جدو انہا ایک چونیدہ اللہ دے بندینوں اپنے جیسا آکھے اگر جنیاں گناہ کیتے ہیں وہ سن لو گڑھوں کتھے ہوئے ہیں دیکھ کتھوں انہوں دے پٹھے ڈکے کتھے ہیں اللہ فرمان دے یہ کہنے لگے کہ ما حاضر اللہ بشرم مسلکم لوگوں کو پہلے کہا کہ ہم جیسے بشر ہے پھر لوگوں کو کتھا کر کے کہنے لگے یہ تم جیسے بشر ہے اور پھر کہنے لگے یہ تم پر اپنی فضیلت بڑھانا چاہتا ہے تمہیں اپنے فضائل سنا سنا کے اپنی فضیلت کا روب تمہارے ذہنوں پر دبانا چاہتا ہے اور پھر کہنے لگے اگر اللہ ہمارے پاس بیجتا تو کسی فرشتے کو نہ بیجتا انہوں ہی بیجتے ہیں یہ جو باتیں نو بتاتا ہے یہ ہم نے اپنے باب دادا سے پہنے لوگوں سے تو نہیں سنی جو یہ بتاتا ہے ہاتموں کے یہ تو ہڑے پہو دادا چوانوں نے نو دادا سورے ہم نے اپنے باب دادا سے نہیں سنی گڑھوں ہون لگا جی یہ دنوں تماغ جی بھی گڑھوں ہوئے گا میرے مولا دے فضلنا اے پشر کہا کہ اینہ انہیں ڈوبے سن اگو جنہوں ٹوئی جنہ کے انہیں خالق فرمان دا انہو وائنہ راج علم پہ ہی جنہ تال پھر تو اخیر ہو گئی کہ وہ کہنے لگے نو کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے ہون لگے جنہ نبی نو بجے رکھے وہ چھوٹا کا پھرے جنہ نبی دے تماغ دے حملہ کرے وہ گڑھوں ہوئے آنکھوں دیکھ آئے تور پڑی چودھوں پاردی خار کے کائنات ارشاد فرمتا ہے حبیب یاری فونہ نعمت اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پہ جانتے ہیں سمہ یونکی رونہا پھر منکر ہو جاتے ہیں جانتے ہی بھی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ نے نسبت میں کو نسبتانا اللہ توحیر منوارے وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے سمہ یونکی رونہا پھر انکار کرتے ہیں وہ اکثریت میں بھی ہیں اور کافر بھی ہیں کون کافر ہے جناب پہلا ہو جیسا آدم نجھ چکیا دجے ہو جی ننون ہو اپنے جیسا آکھ ہیں ترزیجے کافر اللہ دی نظر چونے جیسا نعمتان دا انکار کرتے ہیں آؤ ہاں قرآن پڑھئیے نعمتان کے لیے ہیں سورہ مبارکہ آل عمران خالق فرمانا اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ دو اور تفرقہ بازی اختیار نہ کرو اگو ملوی نہیں پڑھ دے نہیں پڑھ دے نہیں میں بڑھ لگا اللہ فرمانا ہے اللہ کی نعمت کا تذکرہ کرو اللہ کی نعمت کا تذکرہ کیا کرو اللہ فرمانا ہے اور پھر تم اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اندر عرفت ڈالتی جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے پھر ہم نے تمہارے درمیان دلوں میں عرفت ڈالتی اور پھر تم ایک دوسرے کو مصاحب سمجھنے لگے اللہ فرمان دائیں نعمت ہی اخوانہ وہ جس کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے تھے وہ ہماری نعمت تھی بڑی بڑی نعمت ہے بھائی بندیاں نڑے آندا صلا کر جانا بڑی بڑی نعمت ہے دور لوگاں دا قریب ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے بندیاں بچہ علفت دا آ جانا اور نہ فرمت ہے بے نعمت ہی اخوانہ تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے تھے ہاں عرب دیکھ پرانے نسل نر نسل لڑے بندے کٹھے کرنے والے دانا محمد مصطفیٰ نسل در نسل دیاں لڑائیاں مکان والے موتبر دانا ایک مصیبت ہے ساڑے پینڈے کے چرس پینڑا بندہ پھڑکتا تو انہوں لے کے وہ اوہ دے بچے گئے حوالہ چی دکھے گیا وہ تھے پھر پھڑکتا میں پیاناں پہ چرس پینڑا جو پھڑکتا جو انہوں جے لے دیتا ہوتے دیتا ہوتے حوالہ چی دیتا وہ تھے پھر پھڑکتا آجیں بھی پھڑکتا یہ نبی نے پہلے سلہ کرائی یہ مسلمان ہو گئے پھر بچوں سلہ کوئی نہ پھر نبی مدینہ آئے تو آکھڑا سی ماہ جا رہا آکھڑا سی ماہ جا رہا آگلے آکھڑا سی ان سارا سی کارنا دیں دے تو سیدھو اجڑے سو نبی نے پھر آکھڑا کھلو جاؤ انہوں ہاتھ ہوں انہوں ہاتھ ہوں تو عیدہ پرائے تو عیدہ پرائے ہائے نعمت ہے تو عیدہ پرائے تو عیدہ پرائے پچھے حضرت تعالی رہ گئے دو ترے بندے ٹر گئے تو انہوں نے کہا حضرت تعالی فرمائے میں بے بنانا کیوں بے بناندر وہ بناندر پہ بنان نہ بنان میں جو بڑھنا سی میں بڑھ گئے منوں کی کمی ہے نبی پاک جو آکھڑ گئے ٹھیک ہے وہ پچکے ہی ترہ گئے یار سلال علی رہ گئے فرمایا جڑا رہ جائے علی نہیں ہندہ علی کوئی ملی رہ گیا یعنی انتا خیفے دنیا ون آخر علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے بھروزے معاشرہ پرامہ درشتے ٹوٹ جانے لے اجی نے دو پراغ کٹھے بیٹھے ہو نا حسابہ اپنا پڑھا دینا جے میرا تجربہ ہے میں پرامری سکول جو دنوں پڑھن دا سا میں مونڈے نوں کان پڑھائے چو تھی جماعت سی نا وہاں تیب سی وہ بھی تیب ہی ہوئے گا جنہوں میں کان پڑھائے وہ کان پڑھائے تو دا پرامہ دا آگیا وہ سی زرہ کون چودری وہ سا کہا مونڈا چھڑ دے چھڑ دے مونڈا کان چھڑ دے وہاں چھڑ دے معاشرہ کی چھڑ وہ مونڈا میرا شکر سی وہ سا کہا سارجی آکھ رہنگے تمہیں چھڑ دے تو میں مونڈا کہا چودری تو آپ نے کمشم کر جا کے میں پڑھائے نہیں سوال نہیں آئے تو کیوں چھڑ دے وہ سا کہا میرا پڑھائے تھے وہاں مونڈا لائے وہاں رہوڑا مونڈا ہے وہاں مونڈا ہے وہاں مونڈا ساکھ لگا چھڑ دے اللہ آنڈا پہ حشرچ میں پڑھائے رشتے ہیں مقادرنے یہ تھی چھڑے پڑھائے دو ترچ پیڑا پڑھائے وہی مونڈ پڑھائے میرا پڑھائے میرا پڑھائے دیکھا اللہ فرمائے تسی پہچانا ہوگا انہاں پہ میرا پڑھائے کلے کلے کھو لکھاؤگے انشاءاللہ یہ سارے جاندے پڑھائی تھی مکجن یہ نبی تیاری تھی کیوں ہیں جیڑی میں نو سمجھ آئیے مکنی ہونا دیا جنہ صاحب دینا ہے رہنا ہونا جنہ صاحب لینا ہے صدقے جہاں آباد رہا خدا دی کسم او دلویں نو کرسی تھی ساتھ بایک نہیں لینا او دلویں نو لینا ہے جنہا پڑھائے ہوئے گا جنہے پڑھائے دینے ہوئی پیپر ویندے نہیں ہاں جنہے پڑھائیں دینے ہوئی پیپر ویندے نہیں تیر سانو سکھایا آلے محمد نے چیک بھی کرنا ہے آلے محمد نے جی میں ٹیچر چیک کر کے احترام خبر دیندے ہیں نمہیک میں ہوں ہائینے پاس ہوگا جنہے ہائینے فیل ہوگا جنہ چودانے چیک کر کے تسنے ہیں اے نبی نعمت ہے جو دو بندے پراپرا بندے بولو جی اے ساڑھے بڑھ کے ہوتے جڑی نعمت ہے ادا نام مصطفیٰ ہے اے قرآن ہے خالق فرمادہ محمد جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے جگہ دی کی ایسے جگہ نو اللہ فرمادہ با ماں پہ نعمت رب کا فحدث آپ نے رب کی ان نعمتوں کا ذکر کیا کر اللہ دی نظر چیبو طالب دی گود نعمت ہے جڑی ساڑھ نو نعمت دیتی ہے وہ نبیان دا سلطان ہے جڑی محمد نو نعمت دیتی ہے وہ عمران ہے جڑا نعمت دا منکر ہے وہ کافر ہے حضرت عمران تے بابا جی گسہ بندے آنو گلہ ایسیاں کر گئے رہے نا گلہ کلیے دے گئے نا اے میرے کو دیوانے ابو طالب تاروال قادری لکھتا پوری کائنات تھے آج ہی بقاعدہ سٹنگو یہ محدث ہندی ایس دور دے محدث ہندی حضرت عمران تاروال طالب جدا شیر لکھا ہے اس تو اچھا شیر کوئی لکھ نہیں سکیا آج دا اے دیوانے ابو طالب اے عربیچ نصابت شاملے پڑھایا جانے دیوانے ابو طالب اے دیوانے ابو طالب فرما دے نو ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ خانہ کعبہ کی بلا وجہ قسم کھائیں ہم خانہ کعبہ کی بلا وجہ قسم نہیں کھاتے جب ہم قسم کھاتے ہیں تو پروردگار عالم اس کی تصدیق کرتا ہے ہائے ہائے جب ہم قسم اٹھاتے ہیں تو پروردگار اس کی تصدیق کرتا ہے منو سمجھ نہیں سیاں دی بے حضرت عمران تاروال طالب تے تاریخ دانا لڑا وٹ کے ہوں تے بنو میاں تے نمک خارا حضرت عمران ابو طالب یہ نہیں مخارفت کیوں کی تھی اور میں نے وہ گھلب گئی دیوانے ابو طالب میرے کوئی عربی ہوئی ہے اے تا ترجمہ موجود ہے تا ترجمہ بہتر ہے وہ ملے ہیں حضرت عمران ابو طالب نبی دے دشمنہ دے وچ کھلو کے ایڈی وڈی نعمت ہے ابو طالب دشمنہ دے وچ کھلو کے نا دشمنہ دے وچ حضرت عمران ابو طالب نے فرمایا اور میں خداوند عالم کی قسم کھا کے کہتا فرمادہ نے جب ہم کعبے کی قسم اٹھاتے ہیں تو اللہ تصدیق کرتا ہے ایک موقع ایسا ہے جب اللہ جی قسم اٹھائی لے میں فرمادہ نے میں خداوند عالم کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ تو میں نبی کریم کو کریم نبی کریم کو کسی حال میں چھوڑ سکتا ہوں میں نبی کریم کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتا اگلا جملہ جی ذہن جرہ گیا صدات وغیرے صدات کمالے اگلے جملے دا لوگ کا نگس ہے فرمادہ نے میں تو چھوڑ سکتا ہی نہیں اور سنو لوگو کوئی شریف و نصب اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ابو طالب فرمادہ نے جیڑا ہے نو چھٹ جائے او دا نصب ٹھیک نہیں ہائے 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 اب آدھ رہو جی اللہ نصبتانہ دیکھو نا پالیا حضرت ابو طالب نے اللہ فرمایا اللہ مججد کا یتیماں فاوا اے بیب ہم نے تجھے جگہ دی یہ دا مطلب اللہ تھا نہیں نا سامنے آیا ایک جگہ ہی سامنے آئی ہے نصبتانہ اللہ پہ چانے آجندہ تو ساتھ جو فرمائیت نسبت پڑھ رہے ہیں بہت کمال تھی سورہ مبارکہ عراف خالق نے فرمایا تمہارے راب کی جانم سے توحید مکمل کر رہا ہے عقیدہ توحید موضوع تمہارے راب کی جانم سے تمہاری طرف ایک دلیل آئی ہے راب نہیں آیا کیا بات ہے تمہاری طرف ایک دلیل آئی ایک قوم اللہ فرمائے عراف تمہارے راب کی طرف سے راب نہیں آیا ایک دلیل آئی ہے اوہ نہ کہو گڑی فرمائے ہاں زہی یہ ہاں ہاں زہی یہ وہ جدر مون بنے کیتا ہوتے اونٹنی گھر ہوتی سے ایک اونٹنی اللہ فرمائے یہ اونٹنی دونے پہنچوں گا گو بے کے آگا فرمائے یہ اونٹنی فرمائے ہاں ایک ہی خانہ کرمہ میں ہاں زہی ناکت اللہ یہ اللہ کی سواری ہے کیا بات ہے سار اٹھاؤ جی میں تو حید پڑھ رہا ہوں مہت شکریہ یہ اللہ کی سواری ہے آوے مولوی اونٹنی دونے اونٹتے اللہ بہند ہے جی اونٹنی دونے اللہ بہند ہے اللہ سواری کرتا ہے اللہ فرمائے میری سواری کتھے جاندے سن اللہ پاک اونٹنی دونے پہنچے جنہاں ایک جگہ مقید ہو جائے وہ اللہ نہیں اگر اونٹنی دونے اللہ بہج ہے تے پھر اللہ جاندہ ہو گئے یہ غلط ساری فضولی ہے ویسے قرآن ہندہ ہاں سے ہی ناکت اللہ اللہ فرمائے یہ اللہ کی اونٹنی ہے اللہ کی سواری ہے اونٹنی نہیں ناکتہ میں نے سواری یہ اللہ کی سواری ہے یہ اللہ کی سواری ہے میں ایک ہے اللہ یہ سواری تیری نہیں تو اسی تک تھواری کر دے رہی اللہ فرمائے لکم آیاتن ہم نے ان لوگوں کو کہا کہ ہم نے اسے تمہارے لیے اپنی نشانی قرار دے ہماری نشانی اللہ نہیں آیات اللہ اللہ کی بہت شکریہ اللہ کی نشانی اللہ فرمائے یہ ہماری نشانی ہے یہ ہماری سواری ہے پھر اللہ فرمائے سوڑو فضا روحہ تاکل فی الارز اللہ یہ اللہ کی زمین سے جہاں سے جی چاہے کھائے گی چھڑ دے اہدین سے چھڑ دے سالے چھڑ دے میرے سالے بندے چھڑ دے جان دے نم کھرن دے نم یہ پیانی ہیں چل بھئی کھا جی تھوڑل کر دے کی نہیں انہا کیا بھی یہ تسارے ہوتوں تو کھا جائے گی کروں گنا اللہ فرمائے میری سواری ہے زمین میری ہے کہ تو اٹی ہے انہا نشڑے آج گسہ اللہ فرمائے انہوں ہاتھ نہ لائے جا پیڑی نہیں اتنا میں تون رسا ماتے انہوں مارو یا سوٹی مارو یا گھل پیڑی کرو اے میری سواری ہے اللہ دے نشانی اونٹنی نہ ہوگی تاں مجرمہ اتے اللہ آیا نہیں بیٹھا نہیں مس ہوئی نہیں نسبت ہوئی یہ اللہ نا موربی میرے دعوے آتا قرآن تے نے جنہوں دی بے عدبی کی تھی یہ سارے لانتی ہائے ہائے کی تھی یہ سارے مومن اللہ نے بستی گرہ کر دیتی جنہوں ہوں قتل کیتا اللہ فرمائے میری سواری ہے دس مولوی جانوری ہے نا اللہ نے جانور تو بندے ازمائے نہیں ایک انسان تو نہیں کیوں انسان کسے نہ اچھا بول دے اچھا سروق کر دے کسے میں کسے سے کم آجند ہے انسان نہ بندہ گلامتہ کر لیں گے کسے میں برتوں کر لیں گے یہ تو جانور ہے اللہ جانور تو بندے ازمائے نہیں نہ کسے نہ برتوں ہیں نہ کسے نہ جانور بول دا نہ کسے نہ جانور دی گب شاپے بس پھر ہے اللہ فرمائے میری ہے سواری میری ہے گستاگی کی تھی ساری قوم گرک ہو گئی ایدہ مطلب ہے اللہ جانورا نال بھی اپنی دوحید بنوا نہیں دا ہوئے ہوئے نہیں اجھے تسلیل نہیں ہو یہ اور جانور پڑھنا اللہ فرمائے دا والبد نا جاننا حلکم من شائر اللہ میں کیا ہوتے اونٹنی سے چلی گئی سالتی اونٹنی قطر کا دیتے لوگا اسے گیا کریئے اللہ فرمائے یہ جو دان جانور تم قربانی کے خریدتے ہو یہ سارے اللہ کی نشانیاں اے قرآن جی والبد نا چالنا حلکم من شائر اللہ اے کاما تمبے اونٹ آج بکر شگرے اے ساری امار یہ نشانیاں آج توہاں خرید گئے اندھے نے کی کریئے وَمَنِشُ عَصِم تظیم کرو تظیم کرو کہاں دی لیلے دی اونٹ دی آج لی قربانی لے لیائی دے لوگاں دنے کوئی ہو کوڑ ہے اے دنبا ہوئے بول بول تو آپ نہیں خریدیا آپ نہیں ہو لیاں گا اللہ فرمائے کرو تظیم ایک ہی نے شائر اللہ اللہ نے ہائے رسول اللہ علی و علی اللہ قلیم اللہ ہے نا یہ ہے شائر اللہ اللہ سے نسبت کھا گئی اونٹنی اللہ سے نسبت کھا گیا دنبا اللہ سے نسبت کھا گیا کھا گئی گائے میں کہہ مورتان ہی داستہ نہ دیتا دی کتے لوگ کوڑیاں نکال سمجھے جنہا جائے دنبا ہو نہیں کوڑا بھی ہو نہیں جنہے بندے بھارت نہ ہو جنہے بندے بریستر ہو جنہے بندے میربان پڑھے لکھے ہو قدیمی اگر شیعہ ہو سلام کرن تو چکڑا نہ بیے لڑکے اہمے لڑکے میرے عزیز اپا کی گل میں کرنا نسبت نال چیزہ بلا دنیا ایک مورو انہوں کہہ اے دنبا کوئی ہو دنبا پشاپ کر دا پھر دا ٹکرہ مار دا پھر دا قربانی دی گانہ دا پڑ دی قربانی دی لینا دروش ہی پڑ دے جانوار ہے بس نسبت ہے جانوار ہے ہائے ہائے بس نسبت ہے نا کوڑا بھی جانوار ہے بس نسبت ہے مینے کو بندہ کہنے کا کوئی گل تیاننا کرے کرو میں کی ہوئی ایک مکرنے کا انہوں کو گل کرنے بلاؤ اس جانوار قربانی دے انتے کوڑے دی قربانی دنے ہوں دی اور میں قربانی دے ہوں میں نسبت ہی گل کرنے انہوں گسہ لگے اس گلتا چیزہ میں کہنے قربانی دے اچھٹاں کیونے ساب لیا ہے م Beng practices مہربی ساب لیا ہے مہربی ساب لیا ہے مہربی ساب لیا ہے مہربی ساب لیا ہے انہوں نے کوئی کربانی دے نہیں کوئی کرپانی کوئی ہو رہی میں آختر بار ہو رہ پیچھوں مچھے پورا تو جائے تو میں کسے تھنڈے تھا سٹا تی ش원 ہو 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 مطلب ہے بے بے شون ہو دے چکر جو میں پہ گیا نا اس واسطے کے بھکو نا تپیش شاید چنگی ہو گئے انہوں تھنڈے تھانسوٹی ہے تو پھر شون ہوتا ہے بچھو میں کہا اس مولی دے سرچوں تو انہوں نے نکلے آتے سواد کوئے اور میں اچھا دپنا قربان ہی دکی ہوتا ہے جی تو میں کرنا میں لائٹی جی گا رہتے وہ سڑے تو گسہ چڑے انہوں پک لگ گیا پہ یہ تھوپیڑا پھیندہ وہ تھے وہ پار پا گیا کہنے لگا مہر بھی مہتر نہیں تھے آج مکنے میں مہتر لیاؤنا پہ ہوتھے تو مکنے کہن لگائے گا دس بھیوں قربانی جانور دین دیں تو کھڑا قربانی میں نہیں دین دا اور میں کہے کوئی تے قربانی دین دیں دیں وہ کئی نہیں قربانی دین دیں جو پورا تپ گیا تو کھڑا تے قربان نہیں ہوں کھڑا تے قربانی نہیں دین دیں میں کہے کوئی دین دیگے نا کٹھے دین قربان ہدن دیگے نا کٹھے دین قربانی اس کو کیتی ہو وہہور جڑ گیا کتھے کیتی ہے کٹھے کیتی ہے کتھے دین قربانی نہیں میں کہہ علیاء اولو دی قرآن پورا تعدگیا جیڑے میں چھے بچے چھے ستی ہے میں تنودس سجن گا میں کہہ قرآن تے ہاتھ رہ هذا اس پورے قرآن ہے جی اللہ گاہ دے کھور دی قسم کھا دی ہے یا کوڑیت سامدی کا سمجھاتی آپ پڑھ قرآن وَلْعَادِيَاتِ زَبْحَن وَلْعَادِيَاتِ زَبْحَن قرآنِ اللہ فرمتہ مجھے قسم ہے گھوڑوں کے تھوڑنے والے گھوڑوں کے مو سے نکلنے والی ہام کی قسم ہواڑ نہیں نکل دی ہواڑ آئی تھے بندہ بیٹھا ہوئے نا جنہیں مسواق نہ کیتی ہوئے یا پیسٹ نہ کردہ ہوئے تے نالدہ بندہ آندہ سویرے بھائی کہ در اے دے تو ہوں پیشاں بیٹھنے میں تے مجلس نہیں تے آنا سن سکے تے جدو آندہ سی نا کیا آب آتے ہوتوں پر اتقلیف تے داد دندہ سی مو کھولدہ سی مو چھو بھو نہیں سی اللہ فرمان دا کوڑے دے مو جو نکلنے والی ہواڑ دی کہ سا میں مولوی ایک کوڑا لاچی کھانے ایک حدیث پاک ہے کہ روزہ دار دے مو دی جڑی بوئے ان فرشتے محسوس کردن بڑی اچھے روزہ دار دے یا روزہ دار بندے دے مو دی بو ان خوشبو بھی کہہ سکتے ہیں بدبو نہیں کہہ سکتے ہیں بو ساتھا ہے خوشبو یا بدبو بو بھی میری ایک کھوتے ہیں فرشتے انہوں اچھا سمجھے جنہوں فرشتے اچھا سمجھے ہیں وہ بندے دے مو دی ہواڑے جنہوں اللہ بہتر سمجھے قسم اٹھا رہے ہیں قسم اللہ بہتر شایدی کھانتے ہیں سارا جان جدی قسم کھانتے ہیں نا وہ پہ کھانتے ہیں مجھے گھوڑے تھوڑنے والے گھوڑے کے مو کے ہاں کی قسم پھر فرما دا فال موریہ تھی قدھان چنگاری نکل دی میں نے اسے چنگاری دی کسام پھر شاید فرما اثر نہ بہی نکھان جدہوں زمین تے پہر ماردہ تھی وچھوڑن والی توڑ دی گھرد و گبار دی کسام جس سواد جس لینے کوڑے نے پہر مارے آئے وچھوڑا ٹر گیا جڑی مگروں ہواچ رن گئی ہے وہ سہاوا دی کسام جڑی کوڑے تھے مو چھوڑا ہواڑ نکل دیئے وہ شیشی ترینہ پرے جان دی وہ تے ہواچ رن گئی ہے یہ دے مطلب ہے کوڑا آ گیا نکل گیا پہچڑا جڑی مگر ہواڑ پہ جان دیئے انہ دی کسام مگر مگر ہے سفر بھی کر رہی ہے پوچھو علامہ آ دے آتاں جو قرآن دے کہ میری طرح ایک کیسا کوڑے لوگ ہیں میرے قرآن چو کوڑا کر دو قرآن چو اگر قرآن بھیجتے کوڑا بھیجتے بیر کو بھیجتے چو نکل دے ایک کی ڈاڑا کوڑا ہے میں ذکر کٹ سکنا کوڑا دے میرے کو نہیں نکل دو ذکر دے میں کوڑے دے کٹ ہی نہیں آرہا بچوں ہاں بھائی ذکر ہے قسم ہے توڑ دی قسم چنگاری دی قسم ہواڑ دی قسم جے کوئی نہ نہ دسے گا پہ کدہ کوڑے ہے چھٹو بیس ہو کر ہو جڑی مک جائے کسے مولوین پوچھے کوڑا کیڑا مجاہ ہے جہی سلام دا یہ دا مطلب ہے کوئی مجاہ ہے دے اسلام ہووے ہیں کیوں دے کوڑے دیا توڑا دیویں اللہ کسم کھانگا ہے کیڑے مجاہ ہے دہ جنہوں نبیہ کے کوڑے تبہ جا تو بے کے کارٹر جائے صدقہ جاماں کیڑے مجاہ ہے دہ اے نہیں جڑا لڑے یہ دا مطلب ہے کرار دا کوڑا ہے فرار دا کوڑا ہے اسے مجاہد دا کوڑے مجاہد دا کوڑے لوگ کا اندرے کوڑا چم دے ہو یاد رکھ دنبیر ہوئی نسبت ہے اس زلجنادی شبیر ہوئی نسبت ہے اور بھی قرآن تب مہتجلہ کے دس ایک کتھر نسبت گئی ہے مصطفیٰ دے مجاہد دے کوڑے دے پیر دی توڑ دی کسام ہاتموں کی محمد دی نہیں مجاہد دی نہیں سارے کوڑے دی نہیں کوڑے دے پیر دی نہیں پیر چوڑ دنوارے توڑ دی کسام جنہی نال رہی نہیں صرف مس ہوئیے مس ہائے ہائے بابا جی چنگاری مس توڑ مس ہوار مس ہائے ہو تو کنی عزمت دے مانے کے جدے نے مس شدہ شہبانی اللہ کسمان پہ کھاندہ ہے ہون سوچ موروشی یا پاگل یا صاحب اکل اے مجاہد دے کوڑے کیدہ محمد دے مجاہد دے کوڑے دے پیر دی توڑ دی کسام پہ جدہ محمد آپ کوڑا بڑ جائے او دا کوڑا کے سزمت دے آئے ہیں اللہ نسبتہ نال ازماندہ ہے آپ سامنے نہیں ہوں دا نسبتہ نال ازماندہ ہے صرف مجاہد اتبہ کے میدان جائے اوہ کوڑا اس نویت ہے اور اس عزمت ہے جدیسی شبی بنا کے تظیم کرنے اوہ تے نال لیٹ کے نال لیٹ کے تے اپنا موں قدی سجے قدی خبے ایس انداز میں پھیردہ سی میں اکھا کوڑے اے اکھے اے اکھے تے لوگ اکھنگے ساہ گھر سمدار مولوی کوڑے گڑی گل کی تیزی چلو موں پھیرے اس وئے تے لکھے آنے کوڑے سکھے اندھر نہیں تھے کوڑے سکھے سکھائے کوڑے اپنے کارجان دے اپنی گلیے گیا کے مٹھے ہو جائے جنہوں محمد نے دانا کھوایا ہوئے نہیں سکھے جنہوں ظاہرہ نے پاڑیا ہوئے نہیں سکھے پجھنا بابا جی موں آئی تھے لے مارے شبیر ڈگے دے کوڑے سکھے اے تو میں نہیں پڑھے آپ پھے اس کوڑے کی آکھے اور بتا اے میں پڑھے کہ نبی زادے نے نبی دے پتر نے اوکھے آنکھے اس کوڑے دے سیرتے ہتھ رکھے کیا کیا جا کے میرے یہ پیڑا نواغ میں ہونے ہوں میں کروایا تھا جب پڑھ کے جاس رہنے لگا بابا جی بندہ دا پتر جانپو بے نا بندہ ہوتا نہیں جوان ہو جاندہ ہو جاندہ اکوری بھیراندہ خیر ہے میرا آسرہ پیدا ہوگی جوان ہو جا پتر تے اکو نو آجائے تو پھر بندے بڑے اتمنان اللہ شریف زادی آوے نا اللہ خرید تمنان بندے بے کے اندرے ہون میں نو کوئی نہیں فکر ہون نا میری نو نا میرا کھانا شہر نا پکا جڑ دی تے میرا بڑا خیال رکھتا میرا بڑا خیال رکھتا واسپاوے بندہ نو آنا واسپاوے پتر آنا پوٹریاں تے دو تریاں نا نانا نانا کہا کہ ایتھے بچے کھیڑن لگو پین جیڑے بندے اس نوییتے ٹوڑ گیا ہونا او میرے نا رڑو تو بچے انو گھل سنائیے انہا واسپاوے دعا کرنا تو ہنو اللہ او وقت نصیب کرے چھوٹے بچے انو جیڑے پوٹرے دو ترے ویکھو سارا کچھ جیڑے میرے نال دے ہو میرے تو ضعیف ہو ضرور میرے نا رڑنا جیڑے بڑیرے بندے بیٹھے ہو نوہ پتران دی مجود کی جی کدھی کدھی اممہ یاد نہیں آو دی بڑیرے بندے نا گھلے پہ کدھی ماں یاد نہیں آو دی جیڑے بلے بندہ انہیں وسط حالات جی کدھی تانگ ہوئے تو بے ساختہ مو جو نکل جاندہ ہے حالو میری امام نکل جاندہ نا زہر دلال نے صویر تو لائے کے ہردے پتر تو لائے کے ڈیگر تک لاشا چکی ہیں تو ماں میں جی یاد نہیں نہیں کیتا ایک منزل ایسی آئی ہے تو سا محسوس کیتی تو میں جاست لینا حضرت امام حسین نے جی دو حالیہ سگر ندفن کیتا ہے نا بیٹے چھے مہینے دے بیٹے ندفن کر کے جی دو اٹھے ہیں نا جی او دو حافظ کفائت حسین صاحب حافظ کفائت حسین صاحب دی مورے سروایت تجری میں پڑھنا پھے فرماندہ نے اسگر دی قبر برابر کر کے نا اٹھے مٹی پا دیکھ لوگے مدینے علموں کر کے فرماندہ نے اممہ میں تھاک پیان پیڑی قبر سے چھے فٹ دی ساٹھے چھے فٹ دی ساٹھے فٹ دی قبر کا دی سکر بابا جی شکریہ آباد رکھے مولا توڑے بیڑے آباد رکھے تھوڑی دی ریت ہٹا ہی نے قبر گڑی بنائی تھوڑی دی ریت ہٹا کے تے بچ حضرت باب الحوائی جنو رکھ کے تے اتہ میرے مولا نے مٹی پا دیتی گرم ایڈی قبر بنا دیا بندہ ویسے تھاک دا تھا نہیں میدہ سرک کے دو بندہ تھاک دا ہے جنو اپنے پتر دیا آپ بنا ہے وہ تو تھاک دا جی بندہ ہے ایتھے پیو کئی نو آتھنا ہوئے نا پیو پتر قتل ہویا ویسے پیو کئی نو آتھنا ہوئے اور لوگ اندرے چاچا توتے آن جو آسی مر گیا آدموں کی یہ پتر بھی تیرے چھوڑ گیا تھے قبر بھی تو بنا ہے علیہ سگردی قبر بنا لگیا ایک باری اکبر دینا جلوے گیا دو جی باری اپاس دینا جلوے گیا فرما دینے آم میرا کوئی نہیں جلوے گیا اے اکبر میں کلنا کبرا پیو بنا جنو نے بنائی نے کبرا اٹھے نے فرما دینے اممہ میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں اممہ میں تیرا تھکا بیٹا ہوں ترے قدم دے حباؤ دی رو جی ترے قدم دے فاصلے تھے ایک بندہ ہے جنو کو پانی دا جا میں حافظ صاحب لکھ دینے پانی لے کے آگیا تے شبیر نو کہنے لگا پانی توں منگے شبیر آج ویکھیا تے مولا ویکھتے فرما دن میں منگیا تے نہیں میں تے اپنی اممہ نال گیا لگی جان لگیا دنیا تو میری اممہ میری پیڑا نواندی زیدی پیاس تا خیال رکھے آج میں انہا تھک گیا تے پیاس آگیا تے میں اممہ یاد آگئی میں تے تے انہا نہیں آگیا میں پانی پلا کہنے لگا توں کانے شبیر فرما دنیا اپنی گل کرتوں کانے کہنے لگا میں مسافرہ سیاما ڈیاری پہ لکھنا آج تو پانی پیتا تے تری آواز میں نے کرنا تے گئی تے انہا در تے تیری آواز اٹھی مسلمیت تے تیری آواز توں صحیح پوچھیں تے میرا جگر کٹھے جدو تو آگیا نا اممہ میں پیاس آگیا میرا آج تو جگر کٹھے گیا آپ پانی پیلے تے توں دعا دے ہی میں میں مسافرہ شبیر فرما دنیا تو ایڈا اچھا بندہ صدقے جاؤں ایڈا اچھا بندہ تے کیوں ہے کہنے لگا میرے نبی دا فرما نے جدو پیاسا پانی مانگے وہ دو نماز بھی چھن گئے انہوں پہلے پانی دے ہو تو آجی نماز پڑھ دیا ہوں مر گیا تو اسے سن دے رہا تے میں عبادت قبول نہیں کرنی انسان تھی انہی قیمت ہے جدو سنے نبی دا فرما نے تے نبی دے پتر کیا کھان جانسو آگئے تے وہی کے فرما دنیا کہنے لگا مدینہ آڑے مصطفیٰ دا فرما نے شبیر فرما دنیا میں تیرے تے راضی یا تے نک پر تے ایسے چھے فرما نے محمد یا دے لے جا میں پیڑا نہیں پیڑا کیوں نہیں امام فرما دنیا میرے کوئی وقت کوئی تو گھنے لگی پہ کرنا کہنے لگا جلدی دا سکے انہیں پیڑا میں ٹر جانا امام نے فرما جتے میں آنا ہوتھے تُر جا واپس آگے رس کی وے کھئی پچھو ویڈا جاندہ تُر دا جاندہ ویڈا جاندہ تُر دا جاندہ شبیر اشارہ کر دے جاندہ جتے امام نے آکھے روک جا ہوتھے روک گیا آنج جیسو وے کھئی ہے آنج کو جو وے کھئی ہے سونا زمینے کربلا دی مٹی سہر جبائیسو اے ساتھنا آئی تھا چپیڑ ماری سو اپڑے موتے امام فرما آیا آج 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 آ واپس آیا امام فرما اندہ کی وے کھئی آنج دہ تُو میں نوکتے کان دیتا اپر دے سیا میرا دیا گئی تیرے ٹوٹا دی میرے مولا فرما اندہ کی وے کھئی آنج دہ دعا کر پہنے اوہ دی ماں بھی مر گئی ہوں جدی ناشے وے آئے اوہ دا پیو بھی مر گئی ہوئے اوہ دی پہنویں کوئی نہ بچی ہوئے اوہ دی پچھن گئے ہو لوگ جنا دا ہو لگ دا ہے امام فرما اندہ نے بے کیا کیا اوہ سا کیا گو ٹھارہ انیس سال دا نوجوان ہے ایڈا سوڑا میں زندگی جنہی مکیا اے کھارے کتا بیڈا ہو جنہی ایڈا زخمے ہو دے سینے نچے زخمے سوڑا کوئی آت مکی پہی ہے میں ہو دے پوٹے بیندہ رہاں میں ہو دے پیر بیندہ رہاں ایڈا سوڑا میں نہیں بے کیا میں دے نگی دسا شبیر برماندہ نے ہونا ہاؤس لے نل سوڑا اوہ میرا سکا پتر اے میرے گڑوں پانی آن دا سینے نو دے میں آخری بیڑے کا کوٹو بھی نہیں دیتا نہیں دے سکیا تے ٹر گیا نا دی رضائج تے جتھے کھلوتا ہے جتھے میں پتر دفن کیتا ہے جنہ چھے ہاں مینے دا ہے اوہ جنہی کٹے ہیں بازوالی لاش ہے نا اوہ سکا پرائے میرا ہاتھ موکے ہی کھن لگا ہے بیڑا مظلوم ہے تے ٹو پھر کوئی نہیں پینا جی دے ہی ہو جائے ٹھوڑ جانا جے پینا نہیں تے منگ دا کیوں میں شبیر فرما دے نے حجت تمام پہ کرنا لفظیں حجت ہو دے مو تے آیا کدماتے ڈک پہ آیا غورنل ویہ پی آن دا حجت یا نبی کر دو یا امام کر دو مننگ تھا تو کرنا مولا فرمایا جی میں دسین میں کروں نا تو جنہ نہیں تے نگا میں وعدہ کرنا میں ٹھوڑ جانگے دس تو کروں شبیر فرمایا جیسے نبی دیا حدیثہ سنندہ سا کہ نبی دا فرما نے پیاسے نکانی دیو اس سرکار دا نواسہ حسین میں زیادہ رو جنہ میں نے میرے مولا نا دسینہ حسین کوئی کچھ جاندہ سی دو قدم پیچھے رہے تھے ویہ جاندہ اور آن تا حسین ابن علی علی دا بیٹا تو ہے فرمایا زینم دا ویر میں اکبر دا بابا میں محمد دا نواسہ میں رو رو کے اندہ ہون تا سو جدی لاش بے گھایا کدھر اکبر دا نئی جدوں زبر کیتا جا کدھر یا سگر دا نئی حضرت باز دا نئی فرمایا ٹھیک سمجھ گیا میں اجڑ گیا کہنے لگا میرے مولا تیا خیمے کدھر ہیں جملہ سنو گے صدا دے ہاتھ پڑھ کے شبیر تھلے کیتا فرما دا نئی شارنگر میرے پیڑا دا رو رو گیا اندہو میرا مظلوم مولا پیڑا بھی نال جے تیا بھی نال جے فرمایا میں اجڑے یہاں پیڑا میرے یہاں کتھے آگیا ہوں فرمایا چھت ساری گاری جزید رہ مطاربہ بیعت کیتا ہے میں مدینہ چھڑے ہیں مکہ چھڑے آئی تھے آگیا فوجہ میں نمارن کٹھیا ہوگئی ہیں تھوڑی دیر بعد میری شہادت ہے ترجا کہنے لگا انہیں ایک گلت سو اے میرا خون پلی دے تیرے اکبر دے خون جو نہیں مل سکتا تیرے آباس دے خون جو نہیں مل سکتا امام فرمایا پریشان نہ ہونے لیا سینے ناللہ کے فرما دن میں راضی میری امام راضی میرا بابا راضی ملی یا پہنے راضی کہنے لگا انہیں جنت دیلالج میرے ذہن چمک گئی جاندہ نتان ہی ساں زہرہ دیا تھی یہاں دے خیمے بیخ کے اکبر دلاش بیخ کے کار ترجا تیرے نالے نکڑا موگا تیجے تو راضی ہے تو میں ترجنا ایک گل میں پوچھنی ہے میرے مسلوم مولا میرا کسے کار جانتا دل نہیں پہ کرتا میرا دل کرتا میرا کار اوجڑ گیا ہوئے میں کہڑے کار جانتا ایک گل میں پوچھنا اے میرے مولا میں نکار کار دے کیوں اگر کوئی دے وجہ ہے نا شہادت کابل بھی میں ہے وہاں راضی بھی تس ہی ہو گیا ہو تکار کیوں گا شپیر نے فرمایا جتن کرو آیا ساں تیری نکی تینیا کیسے نہ چھتی آ جائیں چھوٹی بین دیئے نا تیری جی تینواندی سے نہ چھتی آ جائیں امام فرمادر میں روز ہوئے نا اپڑی آکھا امامت دیا نا تیری تین بار لے درواز نہ کھلو کہاں دیئے باپا میرا دل نہیں لگتا میرے باپا ملونی در نہیں ہوتی آئے جا 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 جے تینو میلوے میں قریبا آئے میرے جہاں تے جنگلہ ہے جے رول گئی یعنی ہونے مصاحب دے دو جبلے پڑھا جی جیڑے مظلوم نوں تے قریب نوں لوکاں دیا تینیا دا اینہ خیال سی نا لوکاں دیا تینیا دا ڈیگر میلے باپا جی جنویں اینہ خیال سی او دی تینے زندان چاکہ زیویر سر مگوا دے اے تے جا جا کے تینو میل پیادا آئے تے سر رکھ کے بی بی سکینہ دو ترے گلہ کی تینے بسو سن لو تو میں نوں اجازت دے دیو آج لوگ تینی ہون دیا وے نا دور تے میت تک پہنچی انتو پہ انہوں پہ انہوں کی آن دینے خون پہ آبھگ دا جوئے کوئے کپڑا رکھو کپڑا رکھو تینی خون بہ کے مرنا جائے دی جے میں بی بی سکینہ تیرے آس لے تو صدقے ہو آئے تے رکھ کے نا سر پہ عوضہ لیٹ کے پی بی پاک نے آج وے کے تے ارشاد پہلا جملہ ورمائے بابا تیرے ابرو کیسے گھتے بابا تیری داڑی خون اور رنگین کیسے گھتے سنڈے جاؤ سنڈے جاؤ دو جملے اور سنڈو تیری داڑی رنگین کیسے گھتے ایک جملہ بڑا پیارا کھینے مسائبدار رو کے فرماتے ہیں پی بی سکینہ بابا جہ دو تسی میں نوں چوم دے سو جہ دو جہ دو تسی میرا سر چوم دے سو ہو دو تو دھے اوڈ زخمی نہیں بابا تیرے اوڈ زخمی کینہ کی تیرے اے وین بی بی سکینہ کر رہی سے دوالہ ساریاں بی بی بیاں بیٹی آر رو رہی آنے سارے ہی تھے وے ایک جملہ ہاں کھینے ہونے اپنے مطلب کرنے کے نے پینا پیونوہ کھینے تیرے ابرو کس کٹ تیری داڑ جو خون کرنے گی ان کس کٹی پھر فرما دے بابا تیرے خون تانو کی ہوئے بابا تیرے اوڈ زخمی کیونے اگلی گر برما دیئے بابا میں کوڑیا نار پچ دی رہی دوڑی گر بر میں بابا میں نوورم پیرانو آگے دیدری گر بابا میں رات نو مٹیاں دے سو دی رہی بابا ایسا نو چھاوے نہیں بین دے دے ایک جملہ آگری سنو رو کے بی پی چتھے بی پی دی رو پرواز گیتا ہے بی پی رو کے برما دیئے بابا کانکول میں ضعیف ہو گئی بابا میں دادی اٹھارہ سالج سگرہ ساتھ سالج بابا میں چار سالج ضعیف ہو گئی ایک گل گیتی تیسار بی پی دے ہتھا جو کچھ لڑکھیا اس واسطے کے گرفت تلی ہو گئی نا جملہ جناب سجادہ سنو لو تو اجازت دے دے آٹھ مہرم ہیں دون دینا تا میں امام ظاہرہ دلال ہے بی پی سکینہ دے مسائب دے جملہ ہے سجادہ دے کرب دے جملہ ہے اے آکھانا میں ضعیف ہو گئی ہوں بابا میرے سر سفید ہو گئی اس ویلے بی پی دی گریفت تلی ہو گئی جناب سجادہ دے گریفت تلی ہو گئی ہے جناب سجادہ دے پہنڈے مور لو گئے گئے جناب سجادہ دے سر سمال گئے چکے ہیں تیان جو ایک کے فرمادنے پوپی زینب میں جنگلہ جو بھی اجڑیا میں بزار آئے جو بھی اجڑیاں اب ایک میں زندان میں چوجڑ گیا اماں میں زندان میں چوجڑ گیا اماں سکینہ مار گئی اماں سکینہ دلیا تو تل گئی اماں سکینہ سجادہ تو بھی چھڑ گئی ساری ماں مسائندہ یزید دے سپائی دے پلیٹ جو رکھ دے ہیں میرے مولانے کے جملہ آکھ ہے سن لو دے اجازت دے دے ہو سار راکھے نہ واپس تش دے جے تے میرے مولا فرماد نے جاوے آرام نال سو اے جڑیاں دے سو سا نونیت نے یوں دی اے میری پہندے فہن مک گئے شام آلے ہو آرام کرنے سار راکھے نہ واپس تش دے سار راکھے نہ واپس تش دے سار راکھے نہ واپس تش دے سوات پر محمد و حیدہ تبا راکھے نہ واپس تش ڈی четگی کہ اچھے بے آشکری پوری دنیا میں ایسے ہائے چکے ہیں آج رات تر دن پوری دنیا تا سہمجھتک نام ہے اور وہ نام ہے حسین ابن ایری کوئی منہ بزہ داری لاتا نہیں بھی لکھتا کسے بندے تا روزہ بشیعہ لاتا نہیں کسے بندے ماتم نہیں کرنا کسے بندے مجز چلیں گیا ہونا وہ دکان تے جائے اگر سودا لیکھتے دکان بند بہتے یا چھوٹی بہتے یا مبائل بہتے سمیل کمسور بہتے ادزم جائے گا تو حج کی یعنی انہیں تا روزہ داری لاتا نہیں لیکن وہ محسوس کر رہا ہر بندہ چھوٹی دی وجہ تو مبائل کی وجہ تو سودا نہ ملتی وجہ تو کم اس کب ہر بندہ محسوس کر رہا ہے کہ محرم ہے محرم کی شہادت حسین ابرہ جنہیں سرکار کا اسم اگرامی اسم اگردش کر رہا ہے پوری دنیا تکیتے ہیں عزیزو اعراد سادقین کا ساتھ دیں دینا یا یا محرم ہے محرم ہے اے ایمان والو اللہ صدروں اور سادقین کا ساتھ دو میں اس موچ نہیں کہ میں ثابت کریں سادقین کون محرم ہے محرم ہے محرم ہے سادقین کون یعنی عیدت بحث کی ضرورت نہیں عیدت بحث کی تھی جائے کہ سادقین کون ہے پوری دنیا گواہ نہ روے پوری دنیا اقرار نہ کریں کم اف کم شبعہ شعور مجلسِ ازاج شامل والے انسان اے پہچان دینے اور جان دینے کہ سادقین کون یہ اتھے ضرورت ہے بحث دیں جتھے نابلد بندے ہوں بندے جان دے نہ ہوں بے بیرہ بندے ہوں انہیں چھے بندہ دلائیں تے ہوئے کہ مبالے میں جڑے آئے سنو سادقین ساں کاظبین تے مقابلے تھے پھر ایک ایک دہ تعارف کرائے جائے پھر انہیں واسطہ اصطہ دستہ جائے کہ اے سادقین ہیں میرے سامنے اس میں جنا محور موجود ہے ادھا چھے پوری ارحمد اللہ کے اٹھے گیری جان دیئے کہ سادقین کرو پہلے محمد اللہ کے آخری محمد تک اور ردی طاہر اولاد اے سادقین ہیں اج رات ایک سادق صدیق مصدق مصدق شبیر دا سات دین واسطے کچھ بندے تیار ہیں انتہائی تیار ہیں ضائف بھی تیار ہیں جوان بھی تیار ہیں بچے بھی تیار ہیں بلکہ گودہ بچے تیار اور الحمدللہ میرے مجمع میں بچے بھی موجود نے جوان بھی موجود نے ضائف بھی موجود نے اور پردادارہ بھی موجود نے اس سارا محول کربلاج موجود سے جڑا انہم میں بچے جوان بھوڑے عورتوں ایک ولول انال شبیر دا سات دین واسطے تیار میں سمجھنا آج رات کربلاج موجود نہیں شبیر سامنے موجود نہیں اگرچہ وہ محول موجود نہیں عرصہ گزر گیا اس واقعے نو گزر دیں لیکن آج تجدید احد دینے آج سادت کی ذمہ داری ہیں کہ اسی کی مسات دینے اسی نے موجود ہیں گربلاج موجود ہیں پیاسیاں دے یاد موجود ہیں شہداد یاد موجود ہیں سارا نقشہ ساڑھے سامنے میں آج سادت کی فرائض آئے دنے کہ اسی صادقین دا سات کس انداز نہ دیئے آج سادت دینہ بہت آسان ہے نہ کسی دا پانی بند ہے اور نہ کسی دا سرت فوجہ نہیں نہ کسی حکومت دا اس قدر زور ہے اور اس قدر مسلمیت ہے جسی نہیں اس قدر نہیں جس قدر اوزی آج سادت دینہ انتہائی آسان ہے اس دورچ کی بلا سادت دینہ امام حسین علیہ السلام دا انتہائی مشکل سی اور بڑے 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 بندی رہ گئے حالات ایسے سادت واقعات ایسے سادت ایتھے الحمدللہ آسانی نہ اسی اجسا دے سکنے ہیں آج جیسا سوچنے ہیں کہ آج جیسا سادت دین تطریقہ کیے آج کی کریے آج کی کرنے ہیں اس سادے فرائض اچھا آج کی شاملیں کیونکہ یا یہ اللہ زینہ آمانوش جیسی بھی ہے کہ اے ایمان والوں سچوں کا ساتھ دو آج سادیاں ذمہ داری ہیں شبہ آشور اور آج سادی زندگی دیاں کی رہیں کوئی میں کچھ بیان کرنا ایک سلوات سارے حضرات پڑھ رہا ہوں عزیز آنے گرامی قدر پراپے گنڈے تے نظر رکھنا صاحبِ بصیرت دہ کم ہے جیسا بندہ صاحبِ بصیرت ہیں اور اُدھی دشمنی موجود ہیں اگر اُدھشمن تے پراپے گنڈے تے نظر نہ رکھے گا تے برباد ہوئے گا بہت بڑی بات ہے کسے صاحبِ اقل اور صاحبِ بصیرت واسطے کہ وہ اپنے دشمن تے پراپے گنڈے تے نظر رکھے پراپے گنڈا اتنی بری چیزیں کہ اچھے بھلے انسان دی معاشرہ شکل و صورت بگاڑ دیں غلط پراپے گنڈا غلط پراپے گنڈا اور اگر کوئی شیعہ تھے کہ مارک درہ دشمنی نہیں تے اوہ ساتھ ہے اوہ ساتھ ہے شیعہ بھی ہے تے دشمنی بھی کوئی نہیں کی میں ہوں سکتا ہے کہ ولایتِ علیؑہ اقرار بھی کر دا ہوئے تے دشمنی بھی کوئی نہ ہوئے ممکن ہے اُدھی بہت زیادہ دشمنی ہیں اُدھے محلج دشمنی موجود ہیں اُدھے کاروچ میں دشمنی ہوں سکتی ہیں چلی آپ ولایتِ علی دا اقرار کر دے اور امام حسین دی مظلومیت دا ماتم کر دے یہ دو چیزیں نرید دشمنی نے حضرت علی دی ولایت دا اقرار اور مظلوم دا ماتم یہ نرید دشمنی نے اس دنیا دی دشمنی دا اے فید ہے کہ بروزِ معاشر ورساڑی کے سیران کوئی دشمنی نہیں ہو الحمدللہ او تیسے سرخ روح ہوں گے دشمن دے پرپیگنڈے نظر نہ ہوئے تو بندہ صاحبِ وسیرت نہیں اتنی سادگی نالتے زندگی نہیں گزارنی چاہیتی سرکار امام حسین کو سبق لینے سرکار نے جذیب تے پرپیگنڈے تے اتنی نظر رکھی کہ کمال کر دیتی رات نو ساد کے رکار بچے تے ولید نے آکھا بیٹ حضور نے بھی پرپیگنڈے میں سمجھ دے سان کہ اتھے دو بندے بیٹھے میں انکار کر رہا گا تے در کرے دو بندے قرآن چوکی ہیں کہ اقرار کر گئے حضور نے سپرہ پر گردے کی وجہ تو فرمایا کہ اتھے میں کوئی گھر نہیں کر آنگا کر دربار لگے گا بندے کٹھے رون گے کہ سنداز لڑ میرے مولا رہے اتنے صاحبِ وسیرت امام فرمایا کل دربار چکا لوگے گی بندے چکا لوگے گی میں انہوں کی سمجھ دیو میں اندر کھلو گے گھر گر نہ رہا یہ بے بس ہو گیا کہنے کہ ٹھیک ہے اس نے دربار لگا آپ آئے اور آپ نے ایک کلیہ تا فرمایا انکار دی وجہ ہے صرف انکار نہیں فرمایا سنو کوئی مجھ جیسا کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیتری کرتا ایک کلیہ تا سنواز نے دربار نو منتخب فرمایا اس تو بعد امام نے صاحبِ وسیرت ہون دی وجہ تو اور اللہ دی حجت ہون دی وجہ تو یہ محسوس کر رہا کہ ہونے اے مدینہ رن دے قابل نہیں جائیں آپ نے مدینہ چھڑے مکہ تیجھ لے مکہ بہت زیادہ جمعے گفیر سی بندے کٹھے ہو رہے سن حاج واسطے بندے دیا ہونا ہی ہونا سی اور سرکار نے اس پرابیگنڈر محسوس کر لیا کہتے ہیں حاجی میرے قاتل حاجی جیڑے احرامہ ویچ شنجر لے کے تواف کر رہے ہیں یہ میرا خونے تھے اس واسطے بگرنا چندے نے انہوں نے پنجابی سمجھا ہوا بچے ہیں تو یہ بھی کہ بندے میلے آچ پرانے زمانے چھے قتل کرتے ہیں میلے آچ اس واسطے کے پتہ لگے کون کر گیا میلے آچ یعنی قتل ہو جانا گم ہو جانا پتہ نہیں جی میلہ سی کی پتہ سی یہ جیڑا میلہ لگا سی حاج دے دوارے او دے میں چھے ماں محسوس نے قتل دا انہاں پروگرام بنایا زہرہ دلال نے کمال کی تا یزید دس سارے پراپیگنڈا ختم ہو گیا جنہاں شبیر نے حاج دے عمرہ ہی تبدیل کی اور آپ کو تو نکل گئے سارا جہان حج کر دا رہا کہڑاو حج سی جنہاں وارس نو چھاڑے کے کر دے رہے اگر اتھو بندے امام حسین ناں نکل دے یہ کہہ کے کہ جیدر تسی کرو گئے اسی وہ دڑھ کرانگے جیدر تسی جا رہے اسی جا رہے یہ یزید نو خبر پہنچ دی تے حکومتہ حان جان دیئے نے اور انہیں بندے کٹھے کر کے جلسہ کریے تے حکومتہ کم ہو جاتا ہے آج بھی اور جنہیں فضل ورمان بندے کٹھے کر دا جنہیں بندے قاضی حسین بندے کٹھے کر دا جنہیں امران خان کٹھے کر دا تو اڈا کی حیالیں کی چاندے نے صرف دس رہ چاندے نے کیسی اہم منتہ کر کے پیسے لاکے بندے کٹھے کر کے حکومتہ درو حان جان دیئے اگر حضرت امام مسائن نوڑ بندے نکل دے یزیدنو خبر پہنچ دی کہ مسلمانہ تے انہیں آیت کا حاج ہی نہیں پڑیا اوہ دی تب یہ ٹھیک اندیا نے ہو جان دی اے جنہیں بندے آزہرہ تے چاندنو چھاڑ کے حاج کیتا ہے اونا عبادت نہیں کیتے یزید مشنو تک بھی یہ دیتے ہیں یزید حسنا پڑھائے میر بھاری ہے اے نا یزید دا حوصلہ بڑھائے یزید دا کبلا حوصلہ بڑھ گیا کہ نواسہ رسول کلے نکلے لے نال بچے نکلے لے نال اپنیاں مسئولہ نکلے لے ادھرہ ہور مسلمان ہی کجھے نکلے لے یزید دا حوصلہ بڑھانا آور ہے عبادت کرنا سوچن انسان کے ساڑھی عبادت نال کے دے یزید دا حوصلہ تو نہیں بات رہا عزیزہ نے گرانے قدر زہرہ دے لال نے ایک بندہ انتخاب کیتا کیا پدی اور کیا پدی کا شربہ کی رکنا سی ہرنے اب باس دی موجودگی امام رکے اپنے پروگرام دیتا ہے امام رکے اللہ دی رضا دیتا ہے زہرہ نے حضرت آباس نو خاموش کرنا دیتا تاکہ سمجھے کہ میں رکے امام رک گئے اور عزیزوں ایسے بندہ انتخاب کیتا ہون اے عجوبہ سی اشاری آبادی تو دورا نہ کسی جدا نہ کر بھلا ہے زہرہ دے چان نے فرمایا آئیتھے ان پتا لگے گا کیلہ کیلہ قاتلیں لگ جائے گا پتا کیلہ کیلہ قاتل آئیتھے پتا لگے گا میلج کی پتا لگتا سی کھون کے بندے سامنے ان گئے پتا لگے گا تاریخ اسلام کا باہ بڑ جائے گی بہت بڑا پرپیگنڈہ زہرہ دے لال نے اپنی دو اولادہ نہ ختم کیتا آج لوگاں روڑا پانا سی جنگ سی شبیر نکلے تخطہ روڑا سی یہ دو کردارہ نے یزید پورے پرپیگنڈہ دی گردن مرود دیتی ایک دانہ سگر ایک دانہ سگین ہے دوسرا محسوس کیتا آج تجھے اربیج جا کے بے کھونکے بلا اربیج پورا پرپیگنڈہ مل دیتا میرے امام نے ایک جنابی علیہ سگردہ کردار ہے ایک جنابی سگینہ صلی اللہ علیہ حضر کردار ہے حضرت سگینہ دی سنیاتی علیہ سگردہ تی پورے یزیدیت پرپیگنڈہ نمال کے لکھ دیتا آج پوری دنیا دو شہزادی اور شہزادہ دعا پہن پرامہ دی مجھے تو سمجھ رہی ہے اوہ باطل حسین حال کے اوہ ظالم حسین مظلوم ہاں ایک اور گھر کر دیں بڑی ضروری نوجوان نواز دے اگر امام حسین علیہ السلام دے کہوں دا یہودی ہوں دا یہ عیسائی ہوں دا پھر جنگ ہوں نہیں سی جنگ واستے امام حسین علیہ السلام کو ایک حضرت ابباس کافی حضرت امال بنین دا جی ایک مرسی ہے اے لکھے آجے مفاتی اور جناب جو لکھے حضرت امال بنین فرما دے نے کہ میرا ابباس ایک نیکو بندے کٹھے ہوئے سان کچھ بھی یہ بندے نہیں سان میرے ابباس دے کربلاج جنگ نہیں ہوئی کربلاج ظلم ہوئے اچھا جنگ ہونی سی اگر مدے مقابل غیر مسلم ہوں دا مدے مقابل غیر مسلم ہوں دا جنگ ضرور ہونی سی امام نے مظلومیت داراستہ اختیار کیتا کیونکہ مظلومیت داراستہ اس ویلے انتہائی ضروری سی اس ویلے بندے مردے تخت دارا جابتا کہ تخت دارا کرنا چاہتے سان مظلومیت دائی روڑا پہ گیا پوری دنیا تا جتنے تو انو کل عالم جلوس تازیے تے زلجناد یا شبیہ تے مات میں نظر آنے ہیں اے جنگ دی وجہ تو نہیں مظلومیت دی وجہ بولو جناب اے ساری اگر نام شکریہ اے ساری اگر نام مظلومیت ہے نتیجہ کمان سلام شبیر تریزت تو قیامت تا قضا داری نو جاری کر کے یزید تے لانت دا بقائدہ انتظام کر دیتا اور عزیز آنے گرامی قدر میں دونوں او فلسفہ دا سرے ہاں جدے نرپرا پہ گنڈا ختم ہونے آج مظلوم دا ساتھ حسا کی میں دینا ساتھ دا ساتھ کی میں دینا آج کشیہ کسے بندے نو گل نہیں کرنے دا کوئی نوجوان نہیں گل کرنے دا بندے گل کر دینا دلائل دنے دلائل دا جواب لوگوں کو کوئی نہیں لوگوں کا تماکہ کی دن انہوں پراپیکن نہ کی پراپیکن نائیوے کے ایسا بندہ جدے چھ ست بیٹے نے دو چار بیٹیاں نے تے غسل جنابت نہیں ہوں دا انہوں کلمہ نہیں ہوں دا اور مسجد دا نمازی ہے اور جنی میں دلائل بندے دے رہے ہیں اور مقابلے تھے ایک گل آخ کے اٹھ پرندہ ہے اور چھڑوں جی نرے مسئلے پہ کر دے ہو اب ہاں عزان ہوئیے پس ہی چلیں ہاں نماز پڑھ دا نہیں تے نرے مسئلے نرے مسئلے نرے مسئلے اضافت مطلب ایک پراپیکنڈہ ساڑے خلاف کہ نماز تے روضہ کوئی نہیں تے نرے مسئلے نرے مسئلے نرے مسئلے میرا خیال پہلا آئے ہی نہ ختم کر لئے ہاں کی تو Black خیال پڑھنے اللہ ساری چھپ کر گئی ہے ایک پراپیکنڈہ ساڑے خلاف ہے یا نہیں ایک شیعہ دلائل نہ کسے تو گل نہیں کرنے دا کیونکہ دلائل تو کل مضبوط نہیں بندے پر آپ پینڈائے کر دیں جنہوں نماز روزہ نہیں تو باقی بھائی کی ہے اچھا وہ بے وکوف آدمی جنہوں کلمہ نہیں ہوں دا قرآن پڑے آئی نہیں وہ صرف مسجدہ نمازی ہے تو نمازی وجہ تو موتو بے رہے نمازی وجہ تو موتو بے رہے بھائی بے کوئی نمازی بندہ گل پہ کر دا ہے بے نماز رقیبت ہے ایدہ مطلب ہے نماز 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 پراپے گنڈا بھی اونا دے خلاف کر رہے ہیں جنہ دے پیر نے نماز دا تو حافظ کیتا ہے ایدہ مطلب ہے کہ ایک پراپے گنڈا سانوے ختم کرنا پہ گا کہ جنہوں روڑا پڑھ دے کہ نماز نہیں پڑھ دے نماز نہیں پڑھ دے شیعہ ایک بیٹھا ہوئے پانچ سونی بیٹھے ہوں چھے باپی بیٹھے ہوں دو دیو بندی بیٹھے ہوں ازان ہوئے تھے سب تو پہلا شیعہ اٹھنا چاہیے میں پراپے گنڈا ختم کرن دی ترگی پیدا سنا میرے عزیزو جس پراپے گنڈے نے ساڑھے دلائل مل چڑھے آسان دلائل دیتے ہیں آسان تقریر کیتے ہیں دلائل کے سنوے گواہ نہیں تے کان پاڑا آدمی اٹھ کے نماز پڑھ دے گیا ہے آنڈی انہوں نماز بھی نہیں ہاں ہاں پتہ انہوں ہے ہی نہیں کہ یک نابو دو یک نستائن کی ہے اور میں کی کر رہے ہوں میں کی پڑھ رہے ہوں انہوں جو ادھارے نماز چیتے آگئے ہیں کدھے کدھے گڑھ لینے ہیں کدھے کدھے گڑھ دینے ہیں آن نمازی سدھے جاندی ادھارے پاسنے سارے چیتے نماز چاہے ہوں جنہوں نماز دے نہ خسودہ پتہ ہے نہ خسودہ پتہ ہے اوٹ کے ایک تلہ ماردن دا چھڑو جنیرے مسلے نہ نماز نہ روزہ میرا خیال ہے کہ تجدید احد کریے پہیناتے دشمندہ اپنا پہنگنڈہ ختم کریے کہ نہ نماز دے نہ روزہ خدا دی قسم جتنا تعلق ایک بات میدہ نماز نہ رہے دجھے بندے دی بلا جانے نماز گیا بندے سمجھ دے نے ماتم آو رہے نماز آو رہے کتھوں پلیا کنڈیا کسے بندے نے ازاداری تے نماز ایک کے بندیاں سوال غلط کی تے نے کہ ازاداری افضلے کے نماز افضلے سوال غلط ہے انہیں دے بچی یا لگ دا ہی نہیں وہ یار یا تے لگ دا ہے آپ ازر چیز ہے اے یا اے دکھے بے قبلہ پہ ایسے ایسے مسائل پیدا کیتے جا رہے نے سوال کی یہ کہ حسین افضل نے یا نماز افضل نے اگو شاعران درس انہوں اللہ کلم دیتا ہے اللہ تنو اپنے خلاف ہی کلم دے شڑے جنو اللہ اپنے خلاف ہی کلم دے شڑے اوہ سے گو نظمہ لے شڑیانے نماز اکھے ہمیں آن جاؤں حسین اکھے ہمیں آن جاؤں آج میں تے نو بے کھڑے ہیں آج تو ہمیں ہمنا پوری اتے حسین بے گئے نماز اکھے لٹک گئی لمحی ہو گئی حسین ثابت کی تا سنا خبردار حسین تے نماز تکراؤ نہ کراؤ نماز محفوظ ہے حسین محافظ ہے نو جوانوں تو انو شپیر تے ماتم دا باستا جس پراپے گندہ دا حصہ نہ بڑھو شپیر تے حسین حسین تے نماز تکراؤ نہیں نماز محفوظ ہے حسین محافظ ہے کدی محفوظ تے محافظ در تکراؤ ہے اب بار منڈے محافظ کروتے ہیں نہیں رہے چیک کر دیں ہسی یہ اٹھے بیٹھے ہیں ساڑھیوں نے دن لڑائیے ہرے 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 یار ساڑھیوں نے دن لڑائیے وہ ساڑھے آپڑے نے وہ ساڑھے واسطے گھڑے نے اسی یہ نہ دی بجا تو اتمنان کی بیٹھے ہیں وہ ساڑھے واسطے گھڑے نے عزیوں نہ دی بجا تو اتمنان کی بیٹھے ہیں قرآن میرے ہاتھ جنہ نماز جنہ اتمنان ہے اوہ دے زامن زانا حسین آباد رہے آباد رہے ایک نعرہ آج رات ایک نعرہ بہتر ہے حسین یک سندہ بہتر ایک نعرہ میرے ہر بہتر ہے آج شبیر سلام کرنا علی بھی راضی رہنگے اللہ بھی راضی رہنگے رسول بھی راضی رہنگے آج رات ایک نعرہ کافی ہے حسین یک زندہ بہتر ہے میرے حسین سو پراپیک نہ ختم کرنا ہے نہ نماز نہ روضہ کدھی ہے نماز کدھا روضہ صحابہ کرام نم منندہ دعویٰ کرنوانے پورا سال نماز نہ پڑن پوری زندگی نماز نہ پڑن کدھی کسے نہیں آکے ہم مندے تے صحابہ نو تے پڑھ دے تسی نماز بھی نہیں جی صحابہ نو منندہ کدھی کسے تانہ نہیں دیتا کہ مندے تے تسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو پڑھی تسا کدھی نماز بھی نہیں شیعہ آزان دے ٹیم تے بیر وے لوکیوں توی اٹھ کے اندرے بیکھو جی مننا علی نو تے پڑھ دی نماز بھی نہیں یہ دا مطلب زمان نہ منگے جنہ علیہ دا نماز نہ دھنے کے کسے صحابہ دا ہے آباد رہو میں سلام پیش کرنوں انہ گنہ دے داد دوں میں سلام پیش کرنوں نوجوانوں قبول کرنے اس گنہوں ختم کر دے اپرا پہ گنڈا ختم کر دے اپرا پہ گنڈا کہ ماتمی نماز نہیں پڑھ دے ماتمی حسین دے ماتمی نے بندے پہ جان دے نہیں ماتمی نماز نہیں جان دا تو جان دے ماتم حسین دا حسین سر دیتا ہے نماز دے اور ہر ماتمی ہے سوچ کے یا حسین اندہ ہے کہ دین است حسین حقہ کے بنا الہ الا است حسین عزیز آنے گرامی قدر پیناتے پرا پہ گنڈا ختم کریے کوچھ سویرے ہو جائے گا انشاء نہ فکر نہیں کرنے جی جی نہیں وہ بابا جی بہتر نہیں وہ میں اس قابل نہیں کہ میں اتنے محترم سامین کوڑا اہد لیا نہیں میں نہ پرا پہ گنڈا رال کے ختم کریے رال کے رال کے اصل گھر لے ہوئے کہ مٹی پانی ہوئے نا بابا جی مٹی پانی ہوئے کہ تیر لانا ہوئے مٹی دا بان بنانا ہوئے تیر باندہ سار یا باندہ کو وعدہ اللہ لاؤوئے بی بی دابڑے پانے جی مثال دے تورتے وہ باندہ آن دنے پھر چنگا ٹھیک ہے چنگا میں پانی وہ بہترے ہوئے کہ باندہ آپ شروع کر دے آپ شروع کر دے آپ شروع کر دے کہ دابڑا پانا کوئی دابڑا سٹے گا کوئی دابڑا سٹے گا کچھ ہوئے گا ہی نا میرا خیانے پہت اچھی گانے کہ میں پیغام پہنچا ہوا کہ پراپرے گلہ ساڑے خلاف جائے بڑا زبردست میں کالردگیتی سی پر سو کہ بڑے 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 بندے موجود نے تے میڑے کوئی نہیں ذراکہ وہ ساڑے کلوں کو حرکت ہوئی نہیں او سے میڑے میڑے لو جی مندے دے مولاری تے دے کم ہوئے کھو یہ میرا خیال ہے کہ جتنہ دے مندے جیڑے نے وہ پس جانتے نے زیمیداراں دے جیڑوں نے پتہ نہ لگے پی کنک دا بھی کلچ کے نہ پانے مکہیدہ بھی کتنا پانے وہ تو کو سوال کرتے نے پر یاد کی نوں اندر پانی کے دوں دہید ہے وہ تو خات کی نہیں پائی دی تو جیڑے موؤنڈرے کھلو رہے ہونا ہے زیمیداراں دا مندے لوگ چھویاں دے اندر تے دے دیں تو زیمیدار ہے تو زیمیدار ہے اصل جی جیڑوں دے علی بڑے ہو گیا ہے نا لوگ سانو ایٹا اچھا سمجھ دینے پیڑا کم ہوئے اندرے تم علی بڑے علی ذات ہی ایسی ہے علی ذات ہی ایسی ہے کہ جدہ اندے علی لڑ منصوب ہو گیا لوگ سانو پیڑا بیکھنا نہیں چاہے لوگ سانو جو کتا ہی برداشتی نہیں کرتے اے جے مولا علی نو منندہ فائدہ کہ لوگ سمجھ دینے کہ انو ایسا ہونا چاہی دے یہ دہ مطلب ہے لوگ ساڑے چاہے اپنی بیکھنا چاہتے پھر زمانہ من گیا ہے نا علی بے اے بے لوگ منن واریاں بے چاہے اپنی بیکھنا چاہتے یہ دہ مطلب ہے زمانہ من ہے کہ میرا مولا بے اے بے کل ایک پرپیگنڈ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا پہلے زمانے چاہے لوگ کنت سان آسان تے کوڑا بے کھانے ساری زندگی اللہ دہ فضل ہے ہون ہار کار ٹی وی دے سکرین چی خبرنا کوڑا ہے یا ہوندہ ہے اے بھی اللہ دہ فضل ہے جیڑا ٹی وی کھولتا ہے سامنے کوڑا نکلیا ہار کار نکل گیا ہی نا نکل گیا ہی نا ہار کار ج کوڑا جیڑا نہیں کرنا چاہتے اوہ دے کار نکل گیا اندر اسے اندروں باہر کٹنے ہوں اندر اندر رگل پیا سارے جی بیٹھے نے وہ تو چینل بدلانے فیر ہوئی وہ تو بدلانے فیر ہوئی وہ تو بدلانے فیر ہوئی سارے پھسے جے اے اندر سن کا ٹوٹ جاندہ ہے سابلا لوگوں کی بڑھیں گا تو ساندہ دا رہا ہے کیوں میں پرہ پہ گڑنا مکایا کھار گئے علام آرہنے علمان آنا باس دا نام آرہ قرآن دی قسم جیسا اللہ اکبر تو علاوہ زندگی جگہ پڑے آنے تے اور پڑنا چاہتا نہیں اوہ دے کار دے سامنے سرخ رنگ دا علام ساری سگرین تے اللہ اکبر دے تھلے یا باس آلم دا بسم اللہ دے تھا یا حسین ابن ایلی اور لوگ کا بڑا پرہ پہ گڑنا کیتا کہ اے نا شیعہ آپ خات لکھے ساجے اے نا آپ بولایا ساجے پرہ پہ گڑنا ختم کر رہے ہیں آپ اے نا بولایا آپ اے نا خات لکھے پھر جناب اے نا توکھا کیتا امام حسین نا قتل کیتا اے نا ظلم کیتا آپ ماریا تے ہون آپ ہی کارے کپڑے بھاگے تے ہون پیٹ پیٹ کے تے گناہ پہ بخشوان دینے ٹھیک ہے پہلا آنڈے سڑھ ماتم حرام ہے پہلا آنڈے ماتم کر دینے گناہ بخشوان نہیں پہلا آنڈے آنڈے سڑھ ماتم حرام ہے اے بھائی کیسا حرام ہے جتنے گناہ بخش کر دینے بابا جی ماتم حرام ہے کو گل لہ کر نا لی بندہ شراب جبھڑکتے دیکھو جان چھوڑا آنڈے ترچر سپیر لگ پہ کسی بڑا ہی نا بھی بڑا ہی مکی ہے حتموں کے یہ جے ہو بھاتا مارام ہے اتنا گناہ کی میں بخش جنگ ہے لو جی سویرے پرپے گناہ مکجن ہے کال شام دے ٹی وی رو بکھڑا شبر نامے دے کوئیٹے دا جلوس کراچی دا جلوس ٹھیک ہے لاہور دا جلوس گجرات دا جلوس آرام زل جناب تاظیہ داری تناڑ ماتمیں حسین کرنوڑ ماتمیں کتنے چھوٹا بچہ بخان گئی چھوٹا آزادار امام حسین کے غم میں زنجیر سے نہیں کر رہا ہے تصویر جلی چل دی ہے وہ دے مطابق تھلے خبر ہوں دی ہے اچھا تصویر کیا نہیں دیا ہے یہ دے تھلے کے لیے اندھا فردوس آشک پہ جان دی ہے وہ یار جلی تصویر ہوئے وہ دے مطابق خبر ہوں دی ہے اندھا اندھا پرپک نہ کی تاسی ہے قاتل نہ امام حسین دے آج دس مورم کر لے پورے دین جسانووں نہ بخانے سانو بخانہ نے علام تازیہ زل جناب بخانگے سانو کنانو یزیدیاں ساتھیانو اونا دی نظرے چھوٹا قاتلانے امام حسین سے یہاں تتھلے کے لیے ہوں دے حضرت امام حسین کی شہادت عقیدت و احترام سے بنائی گئے حضرت امام حسین کی شہادت عقیدت و احترام سے بنائی گئی کل شام نصابت ہو جانے ہیں عقیدت بھی ساتھے وجہے احترام بھی ساتھے ہائے ہائے پراپنگنہ ختم ہوئے گا اور ایک بہت بڑی بات میں کرنا گیا میں پرنٹ میڈیا کے قرآن اٹھا کے جتہ جتے پڑھایا آج ترلا کر کے آیا اور میں ہاں ایک مہربانی کرو سانوے لوگ آن دینے پی اے یزیدی نے ٹھیک ہے جی اے 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 انہیں جناب آرہے ہیں سی آپ پر پٹ دینے چلو گل سنو سانو اصیر انہیں یوز ٹو ہو گئے ہیں سانو جنہ جنہ لوگاں کافرہ کھے رہے ہیں ہونہ سانو کو نہیں پار لگ پہلا گوسا لگتا سی بابا جی نمانے میں گوسا لگتا سی انہیں جو سارے پیان دینے تھے سانو دفا کرو پا اے دیٹینشن لینڈی لوڑ نہیں میرے عزیزو اے نہ پراپے گنڈا کیتا کہ اے نہ آپ مار کے امام حسین نے آپ صادقے تک قتل کیتا ہے اے ہونہ بھائے آپ ایک ہو جی ہونہ تماشا لائے ہیں چل بھائی مولوی تیہ ہو گئی گل تیرے خیال دے مطابق اگر اس ہی یزیدی ہیں اے سانو ہی کیوں بخان دے ہو باقی حسین ہی کی تھے گئے سارو تھاؤن آجوان سانو بخان گئے اے تھے پہ پٹ دے جے اے تھے پہ رون دے جے اے تھے پہ زنجیر مار دے جے اے تھے نہ کوڑا کر دے جے اے تھے نہ علم کر دے جے اے تھے نہ تازیہ کر دے جے اے تھے تو وہاں اللہ محفی دے محف کرنا ذرا میں جی تقریر دے انداز جگل کر رہے ہیں بار بار سطحیر نہ سمجھا اگر سانو مولوی یزیدی سمجھ دے اور یزیدہ ساتھی سمجھ دے اے تھا مطلب سانو سوئر تو وہاں لگنا نہیں آجوان ماتم کر دے آجوان علم کر دے آجوان کوڑا کر دے ٹھیک ہے اسیدے ہو گئے تیرے نظر کی یزیدی جنہیں ماتم نہیں پکر دے مثلا علم چھ نہیں آئے تازیہ جلوس چھ نہیں آئے اوہ دے حسینی نے نا اوہ حسینی نے نا حاتم ہو گئی ہے دن کا نمام حسیندہ یزیدیہ رو بخان دے نے حسینی آنو کیوں نہیں بخان دے بھائی کیا باتیں بات رہو جنہوں کہ بلا سی جو نا دی نظر چیزیدیہ تے باقی سارے جنہیں نہیں پیپٹ دے اوہ حسینی نے اوہ نا تے کیمرہ مارو اوہ بخاؤ اوہ یا را حسینی آنو بخاؤ اوہ نا پتے کوئی کر کر دے میدان ایچ کوئی پیپسی جی دکان تے کوئی مریدیاں پاڑیاں تے اوہ بخاؤ اوہ اپنے بھی بخاؤ بخاؤ میرے نوجوان تے پاوے کنے سوڑے نے اوہ نا تے بڑڑے مو دے بھی پٹ نہیں اوہ نا سینے دے بھی پٹ نہیں اوہ نا زنجیر تے شرجانی مار لے نہیں جنہیں تیرے حسینی نے بخاؤ اوہ بخاؤ کتے کتے نے مار کیمرہ مسیح تے نے تے کیمرہ مار گلی دے نکر نے تے کیمرہ مار جنہیں مریدیا پاڑیاں نے تے کیمرہ اوہ نا جا اگر پیپسی پین دے نے پہتے فوکس کر جیکن چھڑی ان جوائے پہ کر دے نے کن کر دے مدانت تے اوہ نا نو فوکس کر آپ پہ زمانہ سابنائے گا یزیدی کا اوہ نے حسینی کا آپ پہ زمانہ سابنائے کتے 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 کت عزیز آنے گرامی قدر کل پراپے گٹا دم توڑ دے گا سوز پڑھ رہنے شیعہ سلام پڑھ رہنے شیعہ مرسیہ کھانی کر رہنے شیعہ علام برامت کر رہنے شیعہ حد ہو گئی ہے بجا کی بڑی کی بجا بڑی جناب کل علام برامت ہوئے گا تو در عباس رشاہ ہوئے گا علام برامت ہوئے گا تو حسین لکھیا ہوئے اینہ جنہیں دے علام کرنے اللہ دے بنتے ہو اسی دے یزیدی ہیں ساڑھے کلوں لے کے آپ کر لو اوہ کمال ہے اوہ تسیہ آ کے باہر ثابت کرو بھی یہ دے سارے ساڑھا ہے ساڑھا ہے اسی حسینی ہیں اسی ابباس علمدار دے مننوالے ہیں نبی پاک دے اصلی امتی اسی ہیں یہ دے سرعتماشہ بنائے ہیں اصلی دے اسی ہیں نکلو بار علام لے کے جیدے تے عباس رکھیا ہوئے نکلو بار علام لے کے جیدے تے حسین رکھیا ہوئے نکلو بار بینر لے کے جیدے تے یزید مرد آباد رکھیا ہوئے حتموں کے یہ لانت بھی یزی کرنے ہیں سلام بھی یزی کرنے ہیں یعنی سلام دے کعبہ نے ہونا اعلان ہوئے نا حسین یہ زندہ بات یزیدی ہے اسا یزید مرد آباد رکھیا یزیدیت نو اکھے حسین نو صرف زندہ باد نو اکھے انفرادی طورتیں حسینیت نو زندہ باد اکھے یہ حسینیت یزیدیت ہے کیا میرے بانے جناب آج بھی نہ دسان دیکھ کرو دسان آج میار کر رہے ہیں کی ہے حسینیت کی ہے یزیدیت یزید تا جناس رار ہمیں ہم حسین دی بیٹھتے ہوئے کسے اور دے کیوں نہیں جناب فوس شبیر نو کیتا کسے اور نو کیوں نہیں ہاں جناب میں دس رہا یزید صرف برا نہیں یزید صرف برا نہیں